صاحب آئیں حافظ سلمان صاحب ماشاءاللہ حافظ صاحب تیار ہیں آپ بسم اللہ یہ فلائی کر کے آگئے ہیں حافظ بھائی سلام علیکم کیسے ہیں حافظ جناب خیرت سے ہیں الحمدللہ اللہ یاری صاحب سنائیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمیں آری دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں ہم بھی خیریت سے ہیں خدا آپ کو چزائی خیر دے خدا آپ کو عزت دے آپ تشریف لائیں تو آپ سب کا سرور کا باعث ہے صاحب ٹھیک تھا کہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سعادت ہے کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے سوال اللہ حکم کریں سلمان بھائی اللہ یاری صاحب کچھ پہلے کافی دیر پہلے آپ سے بات چیت ہوئی تھی ہم نے آپ سے مسئلہ امامت کے اوپر بات کی تو آپ نے کہا کہ قرآن سے کیسے ہم دلائل دے سکتے ہیں جبکہ قرآن کے اندر جو ولایت اور امامت کے متعلق آیات تھیں وہ حضف کر دی گئیں تو بہت سارے دیکھنے والے بھی ناظرین بھی اور نہیں بھائی صاحب ہم نے یہ نہیں کہتا ہم نے یہ نہیں کہتا ہم نے یہ کہا تھا آپ نے قرآن سے دلیل کا مطالبہ کیا یہ بات بہت غلط بات ہے کہ صرف قرآن سے ہمیں دکھاؤ یہ کوئی مسلمان اس طرح مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے صرف قرآن قبول ہے باقی کچھ نہیں بات میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا اور بات میں ہم نے کہہ دیا تھا بات میں یہ کہہ دیا تھا بات کو صحیح نقل کریں بات کو صحیح نقل کریں ہم نے کہا تھا آپ لوگوں کے ہاں قرآن کریم نابتس ہیں جنون سوالات ہیں بات سنیے میں کہہ رہو کچھ سوالات ہیں تاکہ آپ کے موقف کی بھی تنقی ہو جائے پتہ چل جائے کہ آپ کا موقف واضحاً کیا ہے قرآن کے بارے میں یعنی اصول کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ سے سوالات کریں گے آپ کے موقف کی تنقی ہوگی دلائل اس سے بعد میں ہوں گے سب سے پہلا جو سوال ہے مطرم وہ یہ ہے کہ کسی کلام کے بطور قرآن ثابت ہونے کے لیے آپ کے ہاں کیا طریقہ ہے یعنی کیسے پتہ چلے کیسے ثابت ہو کہ ایک کلام جو ہے وہ قرآن ہے آپ کے منحج کے اندرے ہیں جو قرآن جو قرآن بین الدفتہ ان مسلمانوں کے حق پاس ہے یا قرآن مجید ہے اگر اس میں ہے اگر اس میں ہے اس میں جو البتہ اگر کوئی اس کے ایسی قرآات ہیں جو غیر لوگوں کے درمیان عوام کے درمیان غیر مشہور ہیں لیکن کتب میں مشہور ہیں علوم قرآات میں گرچہ لوگوں نے اس کو پڑھنا ترک کیا ہو تو وہ بھی وہ بھی ہمارے نزدیک حجت ہے بہرحال قرآن مجید وہی ہے جو لوگوں کے در ہاتھوں میں ہے اگر کوئی جملہ ہمشک کریں کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا کسی شاعر کا شعر ہے یا قرآن ہے یا حدیث ہے یا قرآن ہے یا کہاوت ہے یا ذرب المسل ہے تو وہی قرآن جو انڈیا کے قرآن مجید چپتا ہے جو بنگلہ دیش میں چپتا ہے پاکستان میں چپتا ہے ترکی میں چپتا ہے مراکش مصر وغیرہ سب ملکوں میں چپتا ہے وہی قرآن کریم میں اگر ہے تو قرآن ہے اگر اس بلے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہے یہ قرآن مجید ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ بات تو آپ کے ٹھیک ہے کہ ما بین الدفتین جو ہے وہ قرآن ہے لیکن ہمارا منشاہ یہ ہے سوال کا کہ یعنی ہم تک قرآن پہنچا ہے تو اس کے پہنچنے کا کیا طریقہ ہوگا آیا وہ خبر واحد سے آئے یا تواتر کے ساتھ آئے جی ہے تو یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے آپ کے منحج کے مطابق اس کا کیا یہ میرا مجید ہے یہ حقیقت ہے علماء آپ کو نہیں بتاتے عثمان کے بعد سے عثمان سے پہلے نہیں وہ مجھے پتا ہے یہ قرآن مجید کے ایک تاریخ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم تک کیسے پہنچا ہے خبر واحد ہے تواترہ نہ بتا ہے آپ تاریخ مجی نہ بتائیں میرے سوال کا جواب دیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے منحج کے اندر قرآن کے لیے ثبوت قرآن کے لیے اس کے اقتی ہونے کے لیے تواتر ضروری ہے یا خبر واحد سے بھی کوئی آ جائے تو وہ قرآن ہوگا یہ قرآن جو ہیں سب خبر واحد ہیں قرآن تو سب خبر واحد ہیں قرآن کے حفظ نے آسم سے روایت کیا یہ قرآن جو پاکستان میں پڑھا جاتا ہے حفظ نے حفظ ایک آدمی ہے آسم بھی ایک آدمی ہے واحد نے از واحد سے روایت کیا حاسم سے اور بھی روایتیں ہیں حاسم سے اور بھی روایتیں ہیں وہ میں اختلاف ہے جو قرآن مجید ہے مولی صاحب قرآن کی بات نہیں کر رہا وہ بھائی مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ سوال آپ سوال جواب دینے دیں جو آپ نے لفظ بولا ہے مابین الدفتین مابین الدفتین کا جو لفظ آپ نے بولا ہے کہ وہ قرآن ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مابین الدفتین آپ کے پاس جو پہنچا ہے وہ تواتر سے پہنچا ہے یا خبر وائد ہے یہی میں آپ نے پہلے بھی پوچھا میں نے جواب دینے لگاتا جواب دینے لگاتا آپ نے مجھے بات کار دی چلے بات کریں آپ عموماً اپنی تقریروں میں انکار کرتے ہیں بلکہ مزاق اڑاتے ہیں جو بندہ کہتے ہیں یہ آپ کو کہانیاں سنائی گئی ہیں تو آپ سننو آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا یہ قرآن تواتر سے نہیں پہنچا تو آپ سننگے تو پتہ چلے گا حافظ صاحب حافظ صاحب دیکھو عزیزو قرآن کے ایک تاریخ ہے تاریخ ہے ایک زمانہ ہے کہ قرآن کا تواتر ہے اور ایک زمانہ ہے جہاں پہ قرآن کی تاریخ میں قرآن کی تواتر نہیں ہے ان دور انزبات کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے قرآن تواتر سے بھی پہنچا ہے ایک زمانہ سے اس کا تواتر شروع ہو جاتا ہے اور ایک زمانہ ایسا ہے کہ قرآن کی تواتر نہیں ہے اچھا قرآن کی تواتر کہاں سے شروع ہوتی ہے قرآن کی تواتر شروع ہوتی ہے اس زمانے سے جب عثمان نے مساحف لکھوا دیئے اور اس نے امصار میں شہروں کو پانچ چھ شہروں کو اس نے بیج دیا یمن کو بیج دیا بحرین کو بیج دیا بسرہ کوفہ شام مصر اور ایک مدینے میں رکھا ایک مسحف سے اور باقی مساحف کو اس نے جلا دیا اس نے تباہ کر دیا کیونکہ اس مساحف میں بڑا اختلاف تھا تو اس کے بعد جو مساحف مسلمانوں کے پاس آج ہیں انہی مساحف سے ہیں جس کو عثمان نے کاپی کرا دیا اس کے نسخے بنا دیئے تھے اس زمانے سے لے کر آج تک قرآن متواتر ہے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے قرآن پہ جو گزائے وہ تواتر نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے قرآن یہ خود کہتا ہے ان کے کتابوں میں بری پڑھی ہے قرآن جمع نہیں تھا اور اس کو کس نے جمع کیا ان کے اپنے کتابوں میں پڑا پڑا نہیں نہیں اجازت ہے جواب میں رسول لیا اب سننے دیں نہیں تجزیہ نہیں ہے میں اپنا جواب واضح کر دوں اس طرح نہیں ہوتی سلمان بھائی مجھے بات کرنے دیں سوال میں یہ ارز کر رہا ہوں پریشان ہو گیا اب آپ مجھے بات کرنے دیں نہیں نہیں سوال نہیں میرا سوال میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کی بات پریشان کیوں گیا نہیں سنے نام یہی ارز کیا میں نے جواب نہیں دیا جواب دینے والا کیا رہا ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا یہ کہتا ہے میں نے سن لیا اس طرح اب نہیں کر رہا میں جواب دے رہا ہوں اب عثمان کے بعد میں نے کہا دیا عثمان سے پہلے کب مجھے بتانے دو بھائی اب وہ مجھے پتا ہے نہیں پتا آپ کو پتا ہے دوسروں کو نہیں پتا آپ مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں ب physicians میں جواب دوں عثمان سے پہلے میرے عزیزوں یہ قرآن آپ کچھ کہا جاتا ہے کہ قرآن تواتر کے ساتھ منقول ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے یہ ایک طرح سے درست ایک طرح سے غلط ہے تواتر ایک خاص عرصے بات کرنے دے ایک خاص عرصے سے شروع ہوقع ہے ایک خاص دیٹ لائن سے شروع ہوقع ہے وہ عثمان کے خلافت کی بات اس سے پہلے قرآن متواتر نہیں ہے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے دونوں فریق کا اجمع قرآن جمع نہیں تھا کس نے قرآن کو جمع کیا امیر المؤمنین علیہ السلام علیہ ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ نے جمع کیا صحابہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا اب وہ قرآن کہاں ہے جو انہوں نے جمع کیا تھا جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گئے یہ کوئی میں کہاوت نہیں سنا رہا یہ ثابت تاریخ ہے قرآن کی جو علماء تاریخ قرآن پڑھتے ہیں ان کے لئے بہت واضح ہے وہ قرآن یہ ان کے نزدیک ان کا وہ عزم کا نہیں معلوم کہ وہ قرآن کہاں گئی ہے اور دوبارہ ابوباکر کو قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی جب ایک دفعہ ایک شخص جمع کر چکا ہے جو انہیں نہایت علم کے لحاظ سے اور تقویٰ کی لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ پڑا ہے جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے وہ قرآن کہاں گیا ہے اس سوال کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دوبارہ ابوباکر کو اجازت دیں دوبارہ ابوباکر کو قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی جو میرا سوال ہے نا جی اس کا جواب نہیں آپ دے رہے جواب دے رہا ہوں کیوں تواتر نہیں ہے کیوں تواتر نہیں ہے مجھے بات سنیے کیوں تواتر نہیں ہے تاکہ میں کہہ دوں گی لوگوں کو یہ سوال اہم ہے آپ کی مولی صاحب سننے دیں سننے دیں کیونکہ پتہ چل جائے میرا موقف سوال میرا میرا موقف پتہ چل جائے میرا سوال لیں سوال لیں آپ تفضل کر رہے ہیں اور فضائل بیچ میں چھیڑ کے شروع ہو گئے ہیں آپ بات لمبی کرنے کے بڑے ماہر ہیں میں کہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں تاکہ بات واضح اور صاف ہو پتہ چلے بات کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ابھی واضح کیا ہے کہ جناب عثمان کے دور کے بعد تواتر شروع ہوا ہے جناب عثمان کے دور سے پہلے تواتر نہیں تھا اب بات یہ کہ جب تواتر منقطع ہو گیا ٹھیک ہے تواتر جب منقطع ہو گیا یعنی نبی علیہ السلام سے مجھ تک قرآن کے پہنچنے میں تواتر نہیں ہے کیونکہ اس کا انکتہ آگیا جب تواتر کا انکتہ آگیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اندر قطیت باقی نہ رہی اب بات سنیں نا جی بالکل یہی ہی ہمارا موقف ہے عزیزوں کی جماعت عمریہ کے احادیث کو اب مجھے بات کرنے دیں پلیس بات کرنے دیں نا پلیس بات دیکھیں بات کرنے دیں بات کرنے دیں پلیس آپ سوال کرتے ہیں نا سوال کیا نا آپ نے جواب دینے کی دینا جواب دینے نا دیکھیں عزیزوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے ان کی شہادت بلکہ ان کی شہادت سے عثمان کے جب اس نے اب کس سال میں اس نے نسخے لکھوائے سن اتیس میں تھا پہنٹیس میں تھا میں نہیں مالوں اس کا اس کے خلافت تو کافی لمبی تھی اس میں کس سال میں تھا میں نہیں مالوں اب اس زمانے تک قرآن متواتر نہیں تھا اور یہ قرآن کے مختلف نسخے تھے صحابہ نے اپنے نسخے جمع کرائے عبی نکاب کا نسخہ تھا عبداللہ بن مسعود کا نسخہ تھا اس کے علاوہ دوسرے بھی صحابے کے نسخے تھے اور ان کا اپس میں بڑا شدید اختلاف تھا ان نسخوں کا یہاں تک جو لوگ عبی عبداللہ بن مسعود کا نسخہ پڑھتے تھے اور جو لوگ عبی نکاب کے نسخے پڑھتے تھے یہ آپ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے علاوہ دوسرے علاقوں میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے یعنی شدید اختلاف تھا اس مسئلے پر اور پھر جب زید بن ثابت نے عثمان کے کہنے پر انہوں نے نسخے بنائے تو اس کا بھی انہوں لوگوں نے شدید انکار کیا شدید مخالفت کی اب ان کی سوال یہ ہے کہ ابھی تک قرآن پاک جو ہم تک پہنچا ہے اس میں قطعیت نہیں ہے اس لحاظ سے دیکھیں عزیزو کیونکہ اہل بیت علیہ السلام حجت ہے ہمارے نزدیک ہمیں نہ عثمان پہ اعتبار ہیں نہ زید بن ثابت پہ اعتبار ہیں ان لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہیں کس پہ اعتبار ہیں ہم؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے مختلف احادیث روایات میں کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ حجت ہے یہ حجت ہے اسی طرح پڑتا رہو لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس ترتیب سے نازل ہوئی تھی یہ احادیث میں متواتر ہے اور یہ بات آپ کے احادیث میں بھی متواتر ہے لیکن آپ اس کو چھپاتے ہیں عوام سے چھپاتے ہیں عوام کو بتاتے ہیں نہیں مختلف صحابہ نے اس بات پر مقراراً شہادت کیا اور اس کے علاوہ سخت میں سخت کے لحاظ سے کہ اس میں سے آیات گٹائی گئی ہیں کم کی گئی ہیں اس لحاظ پر صحابہ کے احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں صرف بخاری میں اتنے احادیث ہیں کہ باقی کسی دوسرے کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو عزیز ہو ایک بات ختم ہونے دیں آپ پریشان ہو رہے ہیں میرے بات ختم نہیں ہوئی بات ختم نہیں ہے یہ بہت کلیدی بات ہے یہ بہت کلیدی بات ہے دونوں پریشان کلیدی بات اس طرح نہیں ہوئی نہیں اس طرح نہیں ہوگی مجھے تیس سیکنڈ دے دیں تیس سیکنڈ پر آپ بات دیں تیس سیکنڈ آدھی منٹ آدھا منٹ بھی نہیں دیں تو ہمارے ہاں قرآن مجید حجت ہے جماعت مخالفین یہ حضرات جو ہیں ان کے پاس نہ کوئی رہایت قرآن کی ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ اس قرآن جس میں ان کے پاس ثابت ہے کہ یہ قرآن ان کے کتب سے ایک اس قرآن میں ترتیب ہو نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس میں نقصان بھی ثابت ہے کہ اس قرآن پر اس کیسے حجت ہے ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس دلیل ہے الحمدللہ ان کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں ہے یہ فرق یہ ہے عظیم ہاں ٹھیک ہے آپ کا منٹ پورا ہو گیا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو قرآن تواتر جس کا باقی نہیں رہا ایک زمانے کے اندر تواتر تھا ہی نہیں ایک زمانے کے اندر اور عدم تواتر کے ساتھ ایک چیز ہم تک پہنچ رہی ہے تو وہ قطی نہیں ہے آپ بھی کہتے ہیں وہ قطی نہیں ہے اور بلکہ آپ نے ایک موقع پر کیا بھی دیا اس سے کرو نا بخاری مسلم سے کرو یعنی قرآن کا ظاہر جب وہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر جو قرآن قطی نہیں ہے وہ حجت کیسے ہو گیا آپ کے ہاں ہاں بات یہ ہے میرے عزیزو آئیے کہ قرآن اس میں تواتر اگر نہیں ہے تو یہ دیکھیں عزیزو اس کا قصور مجھ پہ یہ بس صرف اس شخص کا عقیدہ ہے یعنی میرا عقیدہ ہے اور اس لیے یہ اس کو ہم انکار کرتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں اگر بات یہ ہوتی تو بات ان کی صحیح ہے یہ ہنس ہیں یہ مذہب کرائیں کہ بھئی یہ شی آدمی ہے رافضی ہے اس کا دیکھیں قرآن کے مطلب کیسے گھٹی عقیدہ ہے لیکن یہ عقیدہ اگر ثابت ہے مولی صاحب اگر یہ ثابت ہے آپ کے کتب سے اور اس کی تواتر آپ اپنی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ آپ پہ رد ہے کہ آپ نے چودہ سو سال سے دیکھیں عزیزو بلکہ تیرہ سو سال سے اتنی جھوٹ لوگوں کو سنائی آپ کے علماء قرآن متواتر قرآن متواتر قرآن متواتر اتنی جھوٹ سنائی ہے اس کا جواب دے دیں کیوں اتنے عرصے سے آپ جھوٹ سناتے رہے ہیں آپ تواتر کی دلیل نہیں ہے کیوں سناتے رہے ہیں یہ کہا نا تواتر کی بات یہ تمہیں آنکہ تے اگر میرا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بات آپ کی صحیح ہے یہ مجھ پہ تان ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات آپ کی کتب سے بلا رد احادیث کے ساتھ ثابت ہے میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے آپ جواب دے دیں ازامات نہ لگائیں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا جواب دیں میں کہتا ہوں کہ جو چیز قطیت کے ساتھ پہنچی نہیں ہے وہ حجت کیسے ہے ہاں اجازت اس کا جواب تو دے چکے ہیں آپ دوبارہ عرض کر رہے ہیں دیکھیں عزیز یعنی جس کا تواتر ثابت ہی نہیں ہے وہ قطیت ثبوت ہی نہیں ہے آپ حجت بھی کہہ رہے ہیں اور اس کی قطیت کا بھی انکار کر رہے ہیں حجت تو قطی ہوگی نا دیکھیں سولی بات کر رہا ہوں میں عزیزو آپ میری بات کو نہ کٹیے پلیز اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ سوال کرتے ہیں پھر سوال کے جواب نہیں دینے دیتے نا اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر بات فائدہ ہے بات کرنے کا آپ جواب دیتے ہی نہیں ہے نا اور بھائی جواب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال چینہ اور جواب گندم دیتے ہیں دیکھیں اگر میرا جواب غلط ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے لوگوں کا عقل ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے عقل ہیں یا پاگل ہیں نہیں دیکھنے والے اگر عقل ہیں دیکھیں بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب دیکھنے والے اگر عقل ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے کہ میری جواب غلط ہے میں غلط جواب دے رہا ہوں جواب میں نے جواب دینے سے اراز کریں وہ فیصلہ کریں گے لیکن آپ مجھے بات کرنا ہے دیں پریز سوال کرتے نا تو مجھے سوال کا جواب دینے دیں ٹھیک ہے پریز؟ نہیں کٹیں گے آپ اس سوال کا جواب دیں گے فائدہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی تک تین سوال کیا ہیں میں نے جواب دینے کے کوشش ہے کہ آپ کاٹ دیتے ہیں پھر میں جواب نہیں دے سکتا اس طرح کیونکہ میرا ناقص جواب جو ہے میرے موقف کو واضح نہیں کر دیتا میں لمبی بات نہیں کرتا ابھی کماری گفتگو کو کتنے منٹ ہوئے ہیں میری ہر جواب جو ایک منٹ دو منٹ کی ہوتی اس کو بھی آپ نے ورداشت نہیں کرتے تو آپ مجھے جواب اہم اوکی تینکیو سر ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرآن ہم تک پہنچی ہے اس میں تواتر نہیں ہے تو اس میں اجیت کہاں سے ہے اس کا جواب ہم نے عرض کے عزیزوں اب بات نہ کٹیں میرے پلیز کیوں کہ ہم اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو قرآن ناتق سمجھتے ہیں ان کو عدل قرآن سمجھتے ہیں ان کو قرآن کے اسرار کے خزائن سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں انہوں نے شہادت دی ہے اس بات پر کہ اس قرآن کو پڑھو اپنے نمازوں میں پڑھو رات میں عبادت کرنا چاہو تو رات کی عبادت میں اسی کو پڑھو اگر کوئی حکم آتا ہے اسلام کا تم تلاش کرتے ہو تو اسی قرآن میں جونڈو حدد دی ہے تو اس لئے ہمارے پاس اس بات کی کے واضح شواہد موجود ہیں کہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں اللہ کا کلام اس کو کیوں اتباع کرتے ہیں اس کو کیوں حجت مانتے ہیں لیکن آپ کی طرف پر لٹتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ تو عوام سے چھپاتے ہیں آپ اپنی عوام سے خیانت کرتے ہیں دنیا سے خیانت کیوئے مشہور کرا دی دنیا میں کہ قرآن تواتر کے ساتھ ہے آپ بتائیں وہ تواتر کی دلیل اس کے برعکس کہ قرآن میں اتنا اختلاف تاکہ ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے قرآن کی روح سے قرآن میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے نہ کہ تعویل میں قرآنی الفاظ میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے مدینہ میں دور کی بات نہیں ہے مدینہ منورہ میں تو اب جب ہی اور صحابہ نے ایک دوسروں کی کتنی اس بات پر اور زید بن صحابت قرآن کو انہوں نے کتنا ٹھکرا دیا صحابہ نے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس قرآن کو کیسے حجت مانتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے آپ تو کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے قرآن بھی جمع نہیں کیا کسی کو وارث بھی نہیں بنایا کسی آئیسے ہی چلے گئے بس ختم بات انہوں نے تو کوئی شہادت نہیں دیئے ان سے تو کوئی شہادت نہیں ہے کہ یہ قرآن جو زید ابن صحابت نے جمع کیا ہے یہ قرآن کامل ہے تم کیسے آپ اپنے بھی بتاؤ نا ہم نے تو دلیل دے دی آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے یا تو تواتر ثابت کرو سلمان بھائی یہ آپ سے میں توقع نہیں کرتا کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں یہ باتیں بہت بڑی ہیں آپ اپنے اساسسہ کے ساتھ مشایخ کے ساتھ کمیٹی بنا دیں پھر وہ آ جائیں کمیٹی بنا کر آ جاؤ پہلے تواتر ثابت کرو تواتر تھا آپ ثابت کبھی نہیں کر سکتے جب تواتر ثابت نہیں کر سکے حالت تو دیکھو تم اپنا عقیدہ تو دیکھو قرآن کے متعلق پھر ادھر آ جاؤ بولو مزید ٹھیک ہے اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ الزام لگایا کہ حالی سنت کے یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں قرآن مقدس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا ہمارا قطن یہ عقیدہ نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تین ادوار کے در تین مواقع کے اوپر قرآن مقدس کی جو تدوین ہوئی ہے آپ مستشرقین کا جو موقف لے کے مسلمانوں کے اندر ادھر بیٹھ کے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات کٹنی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے اقدس میں قرآن مقدس کی تدوین ہوتی رہی ہے قرآن لکھا جاتا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن نہیں لکھا گیا آقا علیہ السلام بقائد ہے اس کا احتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کی تاریخی شہادتیں بھی موجود ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قبول اسلام کی مشہور روایت ہے مسلم کے اندر بھی موجود ہوگی کہ حضرت عمر جب جاتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ ان کی بہن یعنی مختصرا میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ ان کی بہن اسلام قبول کر لی ہیں اور وہ گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ سورہ توہا وہ لکھی ہوئی ایک صحیفہ کے اندر وہ پڑھی جا رہی ہے اور وہ حضرت عمر کو بھی انہوں نے پیش کی بعد غوصل دوسری بات یہ ہے کہ یہ حالت مکہ کی ہے ابھی آپ نے ایک بات یہ جو پہلے ایک میں آپ سے آپ کا ایک کلپ سن بھی رہا تھا اس کے اندر آپ نے کسی کو کہا کوئی ڈاکٹر صاحب سے انہیں کہا جی کہ وہ انپڑھ لوگ تھے اور بلکل کسی کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا سوائے حضرت عالی کے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ عرب کے لوگ بلکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے بلکہ بات یہ کہ اکثر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وگرنہ آقا علیہ السلام نے بہت زارے لوگوں کو جب قرآن ہمارا نازل ہوتا ہے اور اقرآ پڑھنے کا اور لکھنے کا قرآن حکم دیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے پڑھنے کے اوپر اور لکھانے سکھانے کے اوپر جس طرح کے غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے فدیے کے طور پر لکھوانے کو ایک فدیہ قرار دیا جاتا ہے کہ جو لوگ دس بچوں کو لکھنا سکھائیں گے انہیں آزادی دے دی جائے گی اگرچہ وہ پیسے نہ دے اس طرح بہت ساری بیرونی شاہدتیں جو پہلے نمبر پر میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں خود لکھنے کی اور قرآن کو لکھ کے بلکہ زید بن ثابت کی روایت ہے کہ حضرت زید اور اس کے ساتھ جناب عبداللہ بن مسعود کی بھی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام پر جب وہی نازل ہوتی آپ اپنے کاتبین میں سے کسی کاتب کو بلاتے اور آقا علیہ السلام فرماتے کہ اس آیت کو فلان صورت میں فلان مقام پر لکھ دو ٹھیک ہے اب یہ لکھنا موجود ہے اب رہی یہ بات کہ اگر آقا علیہ السلام وہ قرآن کو حفاظت کر کے جا رہے ہیں جناب ابو بکر کے زمانے میں کیا ضرورت پیش آئی جناب ابو بکر کے زمانے میں کیا ضرورت پیش آئی کہ قرآن کو جمع کیا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی قرآن مقدس بتدریج نازل ہو گیا یعنی تنزیل ہوئی ہے اس کی یہ یک لخت نازل نہیں ہو گیا سارا جس ٹائم پہ جس طرح کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی تھی اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اسی کے موافق قرآن مقدس کے اندر حکم نازل فرماتا تھا اپنے پیارے حبیب ظلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اب اس کی صورت یہ تھی کہ یعنی سمجھانے کے لئے اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جس طرح کوئی مصنف ہو اس نے اپنی کتاب لکھنی ہو یعنی آقا علیہ السلام کے لئے تو یہ نہیں ہے کہ حضور پر تو اللہ کی وئی آ رہی ہے یہ یہ کہ بندہ اپنی یاداشتیں مختلف اوراق میں کلم بند کر تیع انہیں لکھتا جاتا ہے اسی طرح قرآن کی جو آیات نازل ہوتی تھی ان کی حصیت بنیادی طور پر سب سے پہلے یاداشتو کی تھی کہ انہیں لکھا جاتا تھا اور پھر اگر کوئی اگلے زمانے میں نئی آیت آتی ہے جسے پہلے زمانے میں اتری ہوئی ایک صورت کے ساتھ ملانا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ تو اسے نبی علیہ السلام وحی پہ ملانے کا حکم اشارت فرماتے ہیں تو اس طرح وہ یاداشتے تھی ان کے لئے تعبیرات استعمال ہوئی ہیں پتھر کی تراشیدہ تختیاں تھی استعمال میں آئی اور اس کے علاوہ چمڑا دباغت کر کے اسے ایک ورک کی شکل دے کہ اس کے اوپر لکھنے کا کام تھا تو یہ صورت ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے عطبس میں قرآن جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ جس طرح یہ تختیاں ہیں پتھر کی یا جس طرح چمڑا دباغت کیا ہوا اس کے اوراک بنائے گئے ان کے اوپر لکھا وہ موجود تھا ایک جیسے اوراک جو جس طرح ایک جلد کے ایک جیسے اوراک ہوتے ہیں ایک جیسے اوراک کے اوپر جمع نہیں تھا تو جناب ابو بکر کے زمانے میں یہ ہوا کہ وہاں ایک جیسے اوراک کے اوپر مختلف صورتوں کو صحائف کی شکل میں جمع کیا گیا اور تیسرا جناب عثمان کے زمانے میں جو ہوا اور ابھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے تھے تو وہ صحابہ جو نبی علیہ السلام سے قرآن سکھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کی تکفیر نہیں تھے آپ بھی غیانت کیے اور وہ جناب عظیفہ یمان کی روایت ہے کہ فتح آرمینیہ کے لیے جب آپ اہل شام کے ساتھ گئے اور اہل عراق بھی آپ کے ساتھ تھے اور اختلاف قرآت کی وجہ سے وہ لوگ جو جائل تھے یعنی جو اہل علم نہیں تھے اب اہل عراق نے ایک قرآت پڑھی ہوئی ہے اور اہل شام نے طریقے پر اس کی قرآت کو پڑھا ہے قرآن کی تو وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے اور تکفیر کر رہے تھے تو جناب عظیفہ بن عرمان نے آکے واپس آکے حضرت عثمان کو کہا اس طرح تو لوگ لڑیں گے کہ پرسنل جو مسائف ان کے اندر ابھی بہت ساری روایات آپ پیش کرتے ہیں ان کے اندر جو تفسیری اقوال ہوتے ہیں انہیں آپ قرآن کے آیت بنا کے پیش کرتے ہیں اور مستشرکین کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کہ یہ دیکھیں قرآن کے اندر یہ تھا اور یہ حضف کر دیا گیا کہ یہ اب انہیں اسی طرح کے مسائف تھے عبداللہ بن مسود کے پاس بھی عبی بن کعب کے پاس بھی حضرت علی کے پاس بھی اس طرح مسائف تھے اور ان کے اندر اپنے اپنے فہن کے ساتھ انہوں نے تفسیری اقوال بھی لکھے ہوئے تھے مختلف مقامات پہ کسی آیت کے اندر تفسیری اقوال ساتھ انہوں نے ان کو خود کو تو پتا تھا تو وہ تفسیری اقوال بھی لوگوں کے اندر مشہور ہوتے تھے اگر وہ قرآن جو سارے مختلف تھے جن کے اندر تفسیرات بھی شامل تھیں بعض مقامات پہ احادیث بھی شامل کر دی گئی تھی ان کی تفسیر اور فہم کے لیے اگر اسی طرح سے لوگوں کے اندر پھیل جاتے تو ایک بہت بڑا اختلاف اور فتنہ و فساز واقع ہو جاتا تھا حضرت عثمان نے یہ کیا کہ ایک وہ سارے قرآن جو جمع کر کے جتنے بھی لوگوں کے پاس تھے پرسنلی لکھے ہوئے وہ ایک جگہ پہ جمع کیے اور ایک متفقہ مطلق سیار کیا جس پہ تمام صحابہ کا جس طرح آپ نے ابھی خود کہہ دیا کہ حضرت عثمان نے جب جمع کی اس کے بعد تواتر ہوا ٹھیک ہے آپ ایک بقائدہ رنگ دے کر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جلا دیے تو وہ اسی وجہ سے جلائے کہ جو قرآن لوگوں نے پسنلی جمع کیے تھے ان کے اندر کچھ تفسیری اقوال تھے کچھ حدیثیں بھی شامل کی گئی تھی کچھ اس کے اندر الفاظ کی کمی کو تائی بھی تھی کیونکہ انہوں نے خود لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر اجمع نہیں تھا تو وہ پرسنل مسائف جو تھے جلایا گیا اور جو ایک اجمعی نسخہ جو پوری اسلامی دنیا کے اندر اور پھر خود آئیمہ احلِ بیت علیہ السلام نے بھی جس کی تصدیق کر دی اور ابھی خود بھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حجت ہے تو یہ قرآن اگر صحیح قرآن نہ ہو تو پھر وہ حجت بننے کے لائق ہی نہ ہوگا اور آئیمہ احلِ بیت علیہ السلام کا اس قرآن کو حجت قرار دینا اس بات کی واضح اور صریح دلیل ہے ابھی آپ نے خود کہا آئیمہ کا اس قرآن کو حجت اس قرآن کو قرآن ماننا کلام اللہ ماننا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہی قرآن ہے جو منزل من اللہ ہے جو اپنے حبیب علیہ السلام پہ اللہ نے نازل کیا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا اعتقاد ہے اب میں نے جو سوال کیا آپ نے اس کو پلٹنے کی کوشش کی ہے میرا سوال تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا آپ نے یہ سادہ سا جواب دیا کہ چونکہ آئیمہ 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 علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ قرآن حجت ہے اس لئے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ فی ذات ہی فی ذات ہی یہ قرآن کوئی قطیت نہیں رکھتا فی ذات ہی اس قرآن کی کوئی حجیت نہیں ہے آپ کے نزدیک فی غیر ہی ہے یعنی آئیمہ کے کہنے کی وجہ سے ہے فی ذات ہی اس کے اندر کوئی حجیت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نے اصل قرآن جمع کیا اور وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی انہوں نے یہی سوال کیا کہ حضرت مولا کائنات نے اپنے دور میں اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا تو اس کو آپ نے خوب گھمایا اور آدھے گھنٹے کے قریب اس ویڈیو کو لے کر گئے اب سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے سوال کا یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا اس کا بالکل کوئی واضح جواب نہیں دیا آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ آئیمہ نے کہہ دیا اس لئے تو گویا اب سوال میرا یہ ہے فی نفس سے ہی کوئی حجیت اور کوئی قطیت نہیں ہے صرف آئیمہ کے کہنے کی وجہ سے خارجی اعتبار سے کیونکہ وہ خارج سے آئیمہ نے فورس کر دیا اس واسطے ہم اس کو مانتے ہیں وگرنہ خود قرآن کے اندر کوئی حجیت نہیں ہے ایسی بات ہے اوکے تینکیو سر دیکھیں آپ نے باتیں کہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو نہیں کٹ اب آپ مجھ سے سیکھیں کہ دوسرے کے بات کو نہیں کٹتے ہیں سلامان سر تینکیو اب آپ نے ہم مجھ پر تعمد لگائی کہ میں مستشقین کی باتوں کو نقل کرتا ہوں خدا جانتا ہے میں نے آج تک کسی مستشقی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا ہے جو قرآن کے موضوع پر ہے پڑھا ہی بھی نہیں اس موضوع پر کہ مستشقین اس میں کیا کہتے ہیں صرف میں نے سنا ہے کہ انہوں نے تحقیقات کیا ان کے کچھ اخوال ہیں میں نے مجھے پتہ بھی نہیں کہ ان کیا کہتے ہیں اور وہ قرآن مجید کے متعلق ان کے کیا تحقیقات ہیں یہ میری اپنی تحقیقات ہیں عزیزوں ان کا کام یہ تا کہ عثمان سے پہلے تواتر کو ثابت کریں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا ہمیں پتا ہے کہ ان کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا لیکن ان کے زمانے میں قرآن کو جمن ہی کیا گیا یعنی ان کے شہادت تک قرآن کو جمن ہی کیا گیا یہ خود کہتے ہیں اب وہ اوراق وہ مساحف وہ تختیاں وہ ہڈیاں جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھایا کرتے تھے وہ کہاں گیا ان کے پاس اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا ہے وہ کہاں گیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرد تو نہیں ہے کہ قرآن کے معاولے میں لا پرواہوں لا پرواہوں وہ تو سب کا اتفاق ہے لیکن انہوں نے جو لکھا یہ وہ کہاں گئے اس کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں دیکھا عزیزو ایک بات ہے کہ انسان اپنے آپ سے بنا لیتا ہے ابھی آپ بیٹھے نہ تاریخ بنائیں جو باتیں آپ کے ذہن میں اوہام ہیں ان کو ناول کی طرح تاریخ بنائیں یہ اوہام ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بات وہ ہے جو کتاب میں موجود ہیں لوگ جنہوں نے دیکھا ہے اس کو نقل کیا ہے اب انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی بعض کی طرف میں کچھ اشارہ کرتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ اور یہ یہ بنہائیت اہم ہے کہ وہ قرآن مجید کے اوراق کہاں گئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھائیت ہے کیونکہ خود قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے قرآن مجید کو ورث بنایا قرآن مجید کو ورثے میں دے دی اس کا قرآن مجید کا وارث ہے قرآن مجید کا وارث کو انہیں کہ وہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے اپنے بندوں سے ان کو استفاق کیا ہے اب یہ قرآن میں خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ مجھے کہاں سے دے پاؤ مجھے کس کے پاس پاؤ اس قرآن کا وارث کون ہے اس قرآن کا وارث اللہ تعالیٰ سورہ مبارک فاطر آیے نمبر 32 میں فرما ہے کہ جو مصطفی ہیں میرے بندوں میں سے مصطفی ہیں سب لوگ نہیں ان میں سے صرف جو مصطفی ہیں وہ اس کتاب کے وارث ہیں اب ان کے پاس حدیث ایک بھی نہیں ہے کیونکہ تفسیر میں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جماعت کے پاس ان جماعت کے پاس بہت ساری کم سے روایات ہیں مختلف موضوعات پر صحابہ کے احوال پر یا مثلا عمر نے کیا کہ ابو بکر نے کیا یا نماز کس طرح ہے وہ بھی بہت ہی ناقص بہت ہی کم قرآن کی تفسیر میں تو ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں اب یہ بتائیں ہمیں کہ یہ مصطفیٰ کون ہیں ان کے پاس کچھ بھی ہماری نظرک تو معلوم ہیں کہ مصطفیٰ کون ہے اس امت میں صرف ایک سے ایک ہی جماعت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استفاق کیا ہے وَأَهْلِ بَيْتِ طَاحِرِينَ علیہِمُ السَّلَامِ روایات ان کے متعلق متواتر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عدل قرآن ہے قرآن کے سقلہ ان کے دوسرا دوسرا جو پلہ ہے وَأَهْلِ بَيْتِ طَاحِرِينَ علیہِمُ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ قرآن ان کے پاس ہے یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے اور قرآن مجید نے فرمایا قرآن مجید کو مس نہیں کردا مگر متحر پوری امت کا اجماع ہے کہ متحر صرف اہلِ بَيْتِ طَاحِرِينَ علیہِمُ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ حادیث اس مسئلے پر متواتر ہیں کہ متحر صرف اہلِ بَيْتِ طَاحِرِينَ علیہِمُ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ ان کا اپنا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ متحر جن کے پاس قرآنیں وہ ازواج ہیں یہ کسی نے ادعا نہیں کیا تو یہ بات کہ قرآن مجید کا وارث اور قرآن مجید کے صاحب اور قرآن مجید سے جو لوگ کبھی الگ نہیں ہوں گے وہ اہلِ بَيْتِ طَاحِرِينَ علیہِمُ السَّلَامِ لیکن ان جماعت کی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ائمہ نے شروع دن سے اہلِ بَيْتِ علیہِمُ السَّلَامِ کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس طرح جنس کو اگر ان کو چھوڑ دیا تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا پھر یہ فرماتے ہیں کہ بعد میں عثمان نے جو ہے ابوباکر نے قرآن جمع کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے یہ روایت بہت دفعہ آپ کے خدمت میں پڑھی ہے یہ روایت میں آپ کے خدمت میں آپ دیکھیں یہ نمونے کے طور پر میں ارز کرتا ہوں یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ہمارے پاس مواد بہت زیادہ ہے ان سب کو پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے ایک گفتگو میں سامنے والے کو بھی باری دینی ہوتی ہے ان کے بھی وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں یہ کتاب ہے بخاری ملاحظہ فرمائی یہ کتاب بخاری میں جو چاپدار احیات تراث ہے صفحہ نمبر 922 میں یہ باب ہے ان کا کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن اسی باب میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ دیکھیں ابو بکر نے کہا کہ قرآن جمع کیا جائے قرآن جمع کیا جائے عمر آئے ابو بکر کے پاس اسی باب قرآن بہت سارے قتل ہو گئے اور فضید ہے کثيروں من القرآن اگر قرآن مزید قتل ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن بہت سارے قرآن زائے ہو جائے گا اور میں کہتا ہوں کہ اب قرآن جمع کریں تو میں نے ابو بکر کہتا ہوں میں نے عمر سے کہا کیف تفعلو شئیئن لم يفعلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف تفعلو شئیئن لم يفعل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کیسے اگر اسے عمل کو انجام دوگے جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا یہ شہادت ہے یہ شہادت ہے ان جماعت کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوئی اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں عزیزو اچھا اس کے بعد زید بن ثابت کو کہا کہ آپ قرآن جمع کریں تو زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے انہوں نے جو مجھے حکم دیا کہ قرآن جو جمع کرو اگر مجھے کسی پہاڑ کو اپنی اس کی جگہ سے اٹھانے کو کہتے ہیں وہ آسان ہوتا لیکن قرآن کا کام بہت مشکل تھا میں نے کہا کہ یہ کام تو پیغمبر نے نہیں کیا آپ کیسے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے بعد فتتبعت القرآن تو میں نے شروع کیا قرآن کو دونڈنا تتبعتو جونڈنے کو بولتے ہیں میں نے جسجو کرنا شروع کیا اجمع ہوں میں نے جمع کیا اس کو میں نے ان کو جمع کرنا شروع کیا پتون سے اور درخت کے درخت کا جو لکڑ ہوتا ہے اور لوگوں کے سینوں سے دوسروں میں ہے دوسری روایت میں ہے کہ اس نے جمع کرنا شروع کیا کہاں سے ہڈیوں سے بھی اس نے جمع کیا اچھا یہ آپ کے ذہن میں رہے اچھا یہ جو ابوباکر عمر کا نسخہ تھا اس نے جمع کیا اچھا بعد میں عثمان کا کیا نقشہ عزیزو آپ ملاحظہ فرمائی انہوں نے کہا کہ دوسرے صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا تھا اپنے لئے یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے ان کے بعد دوسرے صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا تھا یہ فرماتے ہیں دیکھیں ناول لکنا اور بات حقیقت بتانا اور ہے ناول ان کا کیا ہے کہانی ان کے کیا ہے کہانی ان کے یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ نے قرآن میں اپنی آرہ اندر داخل کیا تھا قرآن میں اپنے آرہ لکھ دی اور اس میں تفسیر بھی اندر ڈال لیے تھا یعنی ان کو اتنا پتہ نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود بلے ان کے متعلق جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ نے اپنی آرہ نکل کی ہیں آپ نے کہا کہ ان اس طرح میں ڈال لیے تھا دیکھیں میں نے آپ کی بات کو نہیں کٹا لوگوں نے دیکھا آپ نے کیا فرمایا صحابہ اپنی آرہ نہیں آپ نے کہا اپنی تفسیر اس میں ڈال لیے تھا تفسیر وہی رائے ہوتی ہوں گی ان کا قول ہوتا ہے کس کی تفسیر ڈال لیے قرآن کی تفسیر وہ صحابہ اس میں لکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوکے اوکے آپ نے یہ ایک توضیر نہیں دیا اوکے میری بات کرنے دیں اب دیکھیں ناول لکھنا یہ ہوتا ہے کہ دین بڑھتا دین بنتا جاتا ہے جیسے ہی ضرورت بنتی جاتی ہے حدیث بنتا جاتا ہے روایت بنائی جاتی ہے اس کو دین سے نسبت دیا جاتا ہے اب یہ فیکٹری لگی ہے سلمان صاحب اسی فیکٹری کے کارگر ہیں ماشاءاللہ وہ بناتے جاتے ہیں حقائق آپ کے سامنے قرآن کے متعلق اب یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ عبی ابن کعب کے تفسیر میں اوہ دروسے ہو اس نے تفسیر لکھی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کہاں پہ لکھا ہے یہ بات یہ ایسی باتیں ہیں جو اپنے جیب سے بناتے ہیں اس میں داخل کر دیتے ہیں ان لوگوں نے جو اختلاف کیا تھا قرآن کے الفاظ پر قرآن کے متن پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا تھا نہ یہ کہ اس کے قرآن میں کچھ حدیث لکھے ہیں اس نے مکس کر دیا اس میں وہ ایسے بےوقوف لوگ نہیں تھے کہ مثلا آیت کے بیج میں وہ مکس کر دیں اپنی باتیں ملاحظہ فرمائی عزیزو یہ کتاب ہے تفسیر التبری جامع البیان ان تابعیل آئی القرآن الكریم ابن جریر صاحب کی بہت مشہور معروف اور اس جماعت کی سب سے بہترین تفسیر یہی ہے یہ جلد نمبر ایک ہے اور چپی ہے دار حجر میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر چون میں صفحہ نمبر چون میں ایک طویل حدیث نقل کرتا ہے اور یہ حدیث جو ہے عزیزو یہ حدیث سید بشرت بخاری و مسلم یہ حدیث نہایت اور اس کو دو سنت کے ساتھ روایت کرتا ہے پہلے یہ در روایت کرتا ہے پھر دوسری سنت کے ساتھ روایت کرتا ہے وَحَدَّثَنِي بِهِ اَيْدَن یہ بھی سنت بشرت بخاری و مسلم ہے وَنَحْوِهِ سِوَا اسی حدیث کو زید ابن ثابت سے دوسرے سنت کے ساتھ بھی نقل کرتا ہے اسی الفاظ کے ساتھ حدیث کیا ہے عزیزو حدیث یہ ہے پہلے والا وہی حصہ ہے جو میں نے بخاری صاحب کو دکھایا بخاری نے پورا حدیث نقل نہیں کیا بیج میں سے کارڈ دی بخاری نے سینسر کر دیا بیج میں سے جو اگلا ایسا جو اس کا خطرناک ہے بخاری نے نہیں لایا ابن جریر نے لے کیا اس میں کیا ہے ثم ان حضیفہ ابن الیمان قدم من غزوتن کان غزاہا فی فرجی ارمینیہ حضیفہ مدینہ آئے کوئی جنگ اور آتا ہرمینیہ میں سے وہاں سے آئے فلم یدخل بیت اپنے گھر نہیں گیا سیدھا عثمان کے پاس آئے فقال عثمان سے کہا اے عثمان لوگوں کو پھالو لوگوں کو نجات دے دو اے عثمان نے کہا کیوں کیسے میں ارمینیہ کی جنگ میں تھا وہاں پہ عراق کے لوگ آئے تھے اور شام کے لوگ آئے تھے فَإِذَا أَهْلُ الشَّامِ يَقْرَعُونَ بِقِرَاءَةِ عُبَيْءِ بِنِ كَعْبٍ اہلِ شام عُبَيْءِ بِنِ كَعْب کی مصنف کو پڑھتے تھے اہلِ شام کس کو پڑھتے تھے عُبَيْ بِنِ كَعْب کی مصحف کو پڑھتے تھے اچھا فَيَأْتُونَ بِمَا لَمْ يَسْمَعَ اَهْلُ الْعِرَاقِ پھر ایسے الفاظ پڑھتے تھے ایسے الفاظ پڑھتے تھے ایسے آیات پڑھتے تھے جس کو عراق والوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا خوب دیکھئے یہ نہیں کہ وہ ان کے حدیث وہ تلاوت کرتے تھے تو بیج میں حدیث بھی سناتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تو کوئی کسی مخالفت نہیں لوگ پاگل تو نہیں ہیں اور قراءت اس زمانے میں بھی کون کرتا قراءت اس زمانے میں جو قاری ہوتے تھے وہ عالم ہوتے تھے اس صدر اول میں ان کو پتا ہے صدر اول میں عالم وہی ہوتا تھا جس کو قرآن پڑھنا آتا تھا قرآن پڑھتا تھا تو وہ قاری ہوتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی عام لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے عام لوگ اکثر وہ کیا ہوتے تھے امی ہوتے تھے انپڑھ ہوتے تھے اچھا فَيُكَفِّرُهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ تو وہ آیت سن کے اہلِ عراق وہ آہلِ شام والوں کے تکفیر کرتے تھے وَإِذَا أَهْلُ الْعِرَاقِ يَقْرَعُونَ بِقِرَاعَةِ اِبْنِ مَسْعُودِ فَيَأْتُونَ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَهْلُ الشَّامِ فَيُكَفِّرُهُمْ أَهْلُ الشَّامِ اور اہلِ عراق آتا تھے یہ کوئی شیہ حدیث ہے یہ کوئی شیہ حدیث ہے یہ ان کے اپنی حدیث ہے اور بشرت بخاری مسلم سے یہ ہے اور اہلِ شام قرآن پڑھتے تھے یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی عثمان نے قرآن نہیں جلائے اس سے پہلے یہ صحابہ کے مساحف پر اختلاف آتا رہے ہیں اور اہلِ عراق قرآن پڑھتے تھے اور عبداللہ بن مسعود کی جو مصحف ہے اس سے پڑھتے تھے فَيَأْتُونَ پھر وہ کیا ہوتی تھے ان کے بھئی ہوتا یہ تھا کہ وہ ایسے آیات پڑھتے تھے کہ اہلِ شام نے باتوں کو نہیں سنا فَيُكَفِّرُهُمْ أَهْلِ الشام شام والے ان کی تدفیر کرتے تھے اچھا جب یہ ہوا تو عثمان نے مجھے حکم دیا عثمان نے مجھے حکم دیا کہ تُو جو ہے وَي مصحف تُو ایک مصحف بنا دے تو میں نے دوبارہ وہ مصحف بنا دیا اور اس میں کچھ بیچ میں کچھ الفاظ ہیں کہ اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس نے کہا کہ ثُم میں آپ کو دکھاؤں یہ پھر وہ کہتا ہے بھلے میں نے دیکھا کہ یہ آیتیں نہیں مل رہی ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ پہلے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ آیت نہیں ملی مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ الَا قَوْلِهِ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا سورہ احزاب کہ یہ آیات مجھے نہیں ملی یہ گم ہو گئی یعنی یہ مصحف جو میں نے ابو بکر کے زمانے میں لکھاتا اس کو میں نے دیا تھا کس کو حفظہ کے پاس تھا حفظہ کے ہاتھ سے ہم نے دوبارہ ملایا دیکھا کہ اس میں تو آیت ہی نہیں ہے یعنی شروع میں بھی جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ بھی ناقص جمع کیا تھا یہ آیت ہیں انہوں نے بعد میں سنا ہوگا کہ یہ آیت بھی قرآن میں ہے تو یہ آیت اس میں تو نہیں ہے تو میں نے کیا کہتا ہے کہتا ہے میں نے اختلاش کرنا شروع کیا فَاسْتَعَرَثُ الْمُهَاجِرِينَ اسْأَلُهُمْ عَنْهَا میں نے شروع کیا پوچھنا مہاجرین سے کہ بھئی یہ آیت کسی کے پاس ہے بھئی کسی نے لکھا فَلَمْ أَجِدَا عَنْدَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ کسی کے پاس نہیں تھا پھر انصار سے دوننا شروع کیا فَلَمْ أَجِدَا عَنْدَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ان کے پاس بھی نہیں ملا پھر میں نے خوزایمہ بن سابت کے پاس دیکھا تو خوزایمہ سے میں نے لکھا اس کو قرآن میں شامل کر دی پھر میں نے فَثُمَّ عَرَضْتُهُ عَرْضَتًا أُخْرَا پھر میں نے قرآن ایک مطلب دکا دیا قرآن دکا دیا قرآن دکا دیا عَرْضَتُهُ عَرْضَتًا أُخْرَا پھر میں نے ایک دفعہ اور قرآن کو دکا دیا اب کس کو دکھا ہے اس نہیں معلوم یہ دو آیتیں میں نے نہیں دیکھا قرآن میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ الْآخرِ السُّورَةِ یہ آیتیں قرآن نہیں ہیں بھئی یہ تو ہم نے سنا تھا کیسے آیتیں ہیں قرآن میں یہ آیتیں نہیں مل رہی بھئی فَاسْتَعَرَضْتُ المہاجرین کے پاس گیا دوننا بھئی کہ بھئی آیا ہے کسی کے پاس پھر میں نے کسی کے پاس یہ آیت نہیں تھا پھر انصار کے پاس میں نے دوننا شروع کیا ان سے پوچھائے کہ بھئی یہ آیا ہے کسی وہ کہتا ہے میں نہیں معلوم یہ آیا کہاں یہ تواتر یہی ہے تواتر اس کو بولتے ہیں اچھا فَلَمْ أَجِدْهَا عِنْدْ آَحْدِمْتِ کسی کے پاس ثُمَّا حَجَدْتُوَا مَعَرَجُلِنْ آخَرْ يُدْعَا پھر میں نے دیکھا ایک شخص ہے اس کا نام بھی خزائمہ یہ دوسرا خزائمہ اس کے پاس یہ آیت ہے تو میں نے کیا کیا پھر کیا کہتا ہے فَأَثْبَتْتُهَا فِي آخِرِ بَرَا میں نے اس کو سورہ برات کے آخر میں ڈال دیا وَلَوْ تَمَّ ثَلَاثَ آيَاتٍ لَجَعَلْتُهَا سُورَةً عَلَى حَدْدِهِ لیکن مشکل یہ تھا کہ یہ تین آیتیں نہیں تھی اس کے پاس صرف دو آیتیں تھی خزائمہ کے پاس اگر تین آیتیں ہوتی تو میں اس کو اپنا ایک انڈیپنڈن سورہ بنا لیتا یہ آلت ہے بھئی ان کی سورہ بنانے والے صحابہ میں اس کو ایک مستقل سورہ بنا لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتا ہے یہ تواتر ہے صحابہ نے کیا کیل کیلے آپ کے ساتھ اچھا جن کو اللہ نے فرمایا کہ قرآن ان کے پاس ہے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ان کے پاس ان کا گھر جلا دیا اور ایسے لوگوں کے پاس گئے جن کے پاس قرآن نہیں ہے ان کو دوننا پڑتا ہے شرمندہ ہو کے ہر ایک گر جاتا ہے کہ کسی آپ کے پاس آیتیں ہیں ان کو دکھاتا ہے ان کے پاس نہیں ملتا پھر آخر میں کہتا ہے اگر مجھے ایک اور آیت ملتا ہے میں اس کا سورہ بنا لیتا پھر کہتا ہے پھر میں نے آخر میں پھر کیا کہتا ہے عزیزو یہ بہت اہم ہے پھر کہتا ہے میں نے قرآن پھر دکھا دیا پھر دکھایا ایک دفعہ پھر میں نے قرآن دکھایا پھر مجھے مزید قرآن قرآن میں مجھے مزید آیات نہیں ملی ہیں مزید آیات اس حضرت کو نہیں ملی ہیں اچھا مزید دیکھیں عزیزو اب یہ حدیث بھی سیئے ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ خلافت عثمان میں خلافت عثمان میں معلم یعلم قراءت الرجل معلم کسی کے مصحف سے قراءت سناتا تھا سکھاتا تھا بچوں کو وَالْمُعَلِّمُ يُعَلِّمُ قِرَاةَ الْرَجُلِ وَدُوسَا جو معلم تھا وَدُوسَائِكِ قِرَاةَ سِسِکَاتَا تھا اچھا فَجَعَلَ الْغُلْمَانِي معاف کیجئے کہ یہ فَجَعَلَ الْغُلْمَانِي يَتَلَقَوْنَ فَيَخْتَلِفُونَ جو طالب علم ہوتے تھے وہ آپس میں قرآن میں اختلاف کرتے تھے اچھا حَتَّرْتَفَعَ ذَلِكَ الْمُعَلِّمِينَ یہ متعلمین جو سٹیوڈنس ہیں سٹیوڈنس قرآن میں اختلاف کرتے ہیں کیونکہ استاد نے مختلف قرآن پڑھاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے وہ کہتا ہے کہ ہمارے قرآن میں اختلاف ہے تو یہ معلم کے پاس اختلاف پہنچ جاتا تھا کہ بھئی آپ نے قرآن کیسے سکھا ہے دوسرا کہتا ہے دوسرا یہ کام مدینہ کی بات ہو رہی ہے قَالَ أَيُّوَ فَلَا عَلَمُهُ إِلَّا قَالْ حَتَّى كَفَرَ بَعْضُهُمْ بِقِرَاةِ بَعْف مدینے میں مدینے عثمان کے زمانے میں قرآن کون سکھاتا تھا علماء سکھاتے ہوں گے صحابہ مواجین انصار اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو کتنے سال ہو گئے ہیں عثمان کی خلافت کے ابتداء میں بارہ سال ہوئے تھے بارہ سال سے بھی کم ہوئے تھے اس زمانے میں صحابہ ہی ہوں گے قرآت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے تھے اور وہ کون وہی لوگ جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سکھاتے تھے تفسیر کے لیے نہیں الفاظ میں قرآت کی وجہ سے الفاظ کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے تھے فَبَلَ غَضَالِكَ عُثْمَان یہ خبر عثمان کو پہنچ گیا عثمان کو جب خبر پہنچی ہے فَمَنَّا مِنْ اَنِّ مِنْ اَهْلِ الْأَمْصَارِ اشدو اختلافاً آپ ادھر مدینے میں ہو کے صحابہ ہو کے اپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو دوسرے دور ہیں وہ تو زیادہ اختلاف کرتے ہوں گے بہرحال عزیزو یہ جو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ انہوں نے تواتر کا ادبا کیا ہے کہ عثمان سے پہلے تواتر تھا یہ بالکل ایک چھوٹی بات ایک کہانی ہے ایک ناول ہے جو اپنے عوام کو سناتے ہیں اگر تواتر ہے تو دکھاؤ کیوں صحابہ نے ایک دوسرے کے اختلاف کیا اگر تواتر ہے اگر تواتر ہے تو کیوں آئیشہ کہتی ہیں آئیشہ کیوں کہتی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیتیں ہیں آئے رضا آئے رضا ملائزہ فرمائے یہ کتاب صحیح مسلم یہاں پہ کتاب الرضا باب التحریم بخمس رضا آت ثم نسخنا بخمس عن عائشہ بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرم من القرآن یہ آئیت قرآن میں پری جاتی تھی وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کہ بخمس معلومات یحرمنا کہ پانچ دفع کسی کو دود دے دو تو اس سے کیا ہوتا اس سے وہ محرم بن جاتی اچھا میں ایک مزید بات آپ کی خدمت میں آرز کروں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزیزو ان کے پاس جو تواتر کا ادعا کر رہے ہیں یہ کہانی ہے تواتر کا ادعا یہ ایک بالکل عوام فریبی ہے ان کے اس کی کوئی دلیل نہیں اب انہوں نے سوال کیا کیونکہ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نسخہ پڑھو تو یہ اس کے قرآن کی حجیت غیری ہے نفسی نہیں عزیزو یہ بھی ان کی شاید انہوں نے میری بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھائے تو عرض یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے قرآن کلام اللہ ہے قرآن مجید اللہ کی کلام ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی آئی ہے آیات آئیں قرآن مجید ہے یہ اللہ کا جو کلام ہے وہ حق ہے اہل بیت علیہ السلام نے بھی فرمایا یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے یہ قرآن مجید کی جو حجیت ہے یہ نفسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ موجودہ نسخہ یہ مسحف جو ہمارے ہاتھ ہیں جس کو عثمان نے جمع کیا تھا عثمان کے زمانے میں سرکاری نسخہ بنا گیا بقیان مسحف مساحف کو جلا دیا گیا تھا یہ اس کی حجیت کہاں سے آ رہی ہے اس کی ترتیب تو میں نے دکھا دیا کہ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے دفعہ بھئی مجھے آیت مل جاتا ہے تو میں مزید سورے بناتا تو ایسا جو غیر امین انسان ہے ایسا آدمی جس کی کوئی امانت ہی نہیں ہے خود اپنے زبان سے کہا رہا ہے مجھے مزید آیات ملتا ہے تو میں سورہ بنا لیتا یہ سورہ بنانے والے جو صحابی ہیں ایسے ایسے لوگوں نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو کوئی ڈیوٹی نہیں دیتا کسی نے پیغمبر نے ڈیوٹی توڑی دیا تھا کہ تم قرآن جمع کرو انہوں نے خود امیر المعین علیہ السلام کے نسخے کو قبول نہیں کیا کہتا ہم اپنا نسخہ جمع کریں گے اور سورے بنانے کے چکر میں لگ گئے تو ایسے لوگوں یہ نسخہ اس کا اعتبار کہاں سے آ جاتا ہے اس نسخے کا اعتبار کہاں سے آ جاتا ہے اس میں تواتر تو ہے نہیں اس نسخے کا اعتبار ہم نے عرض کیا کہ ہم شیعوں کے نزدیک بتواتر ثابت ہے اہل بیت الطاہرین علیہ السلام سے لیکن اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ترتیب اہل اللہ کی جانب سے نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے کوئی سخت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے اس کو پڑھو عبادت کرو اس کو پڑھتے رہو اللہ سے قربت حاصل کرو جو کچھ اس میں ہے حق ہے آنے والا آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جو لوگوں نے خیانتے کی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصحف لکھایا ہے جو امیر المہین علیہ السلام نے جمع کیا وہ زائے نہیں ہوا وہ آنے والا انشاءاللہ ایک دن لا دے گا جیسے پوری شریعت کو وہ ظاہر کر دے گا احیاء کر دے گا وہ لانے والا لا دے گا اب ان کے پاس میں انہیں حضرت سے پوچھتا ہوں جب آپ کے کتب میں صحیح سانیت کے ساتھ موجود ہیں کہ قرآن کے آیات ساقت ہیں یعنی وہ سخت ہوئی ہیں وہ حضب ہو گئی ہیں کہنے والا جو قرآن جمع کرنے والا خود ہے وہ کہہ رہا کہ میں نے مزید قرآن تلاش کی مجھے مزید نہیں ملا مزید نے اس کو ملا نہیں ہے کہتا مزید مل جاتا تو میں مزید سورے بناتا تو تم بتاؤ نا بھائی تم بتاؤ تم کہاں سے کہہ رہا کہ یہ مصحف جو ہے یہ حجت ہے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جی حکم کرو جی ملوی صاحب اب آپ نے اپنا تبصرہ سنا لی ہے اب مجھے اجازت دیں جی ناظرین سن رہے ہیں ملوی صاحب نے کافی کچھ بیان فرمایا اس کے اندر سب سے پہلی بات جو میں لینا چاہوں گا وہ یہ کہ ابھی ملوی صاحب نے یہ فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ قطع ثبوت ہے چونکہ اہل بیعت علیہ السلام نے کہا اس لئے ہمارے پاس یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کلام اللہ ہے اور کلام اللہ حجت ہے بات یہ ہے کہ اب میں مثال لیتا ہوں صاحب لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ دیکھئے جب مطلع صاف ہو ابر آلود نہ ہو تو ایک بندے کی یا دو بندوں کی گوائی ایک بندے کی گوائی سے وہ نہیں مانا جائے گا کہ چاند تلو ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمر ہے ایسا واقعہ ہے جو بہت بڑے مجمع کے سامنے وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس کے لئے ایک بندے کی گوائی قبول نہیں ہوگی یعنی خبر وائد کی قبولیت اس کے اندر نہیں ہوگی اس کے ثابت ہونے کے لئے ایک نصاب ہوگا ثابت ہونے کے لئے ایک نصاب ہوگا تو اسی طرح جب یہ فرماتے ہیں کہ قرآن تواتر کے ساتھ نہیں ہے اور پھر یہ دعوی بھی کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کلام اللہ ہے لیکن اس کے ثابت ہونے کے لئے گوائی کا نصاب کیا ہے اب زب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کسی ایک شخصیت کے لئے نہیں لے کے آئے جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن کی غلط تفسیر کی ہے زمہ اور رسل کتاب والی وہ صرف جناب علی مرتضی آپ نے پیش کیا کہ صرف انہی کو نبی علیہ السلام کے بعد قرآن ملنا ہے جبکہ قرآن نے یعلمو ہم الكتاب کا ہم ضمیر جمعہ ہر جگہ پہ قرآن نے کہا کہ نبی علیہ السلام یہ قرآن لے کے آئے اور آپ کی رسالت تب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور آپ کی رسالت جمعی انسانیت کے لئے ہیں اب یہ ایک ڈنڈی آپ نے یہ ماری کہ قرآن کو آپ نے خاص کر دیا کہ اس کی وارد صرف حضرت مولا کائنات امیر المومین حضرت علی مرتضی ہیں جبکہ ومار سلناکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی رسالت تمام جہانوں کے لئے رکھی ہے اور نبی پہ نازل ہونے والا جو قرآن ہے جو کلام اللہ ہے وہ بھی تمام جہانوں کے لئے ہے وہ صرف حضرت علی کے لئے نہیں ہے صرف آئیمہ اہلِ بیعت علیہ السلام کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ تمام انسانوں کے لئے ہے ایک بات یہ اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے ثبوت کی بات کی ہے اب بات یہ ہے کہ ثبوت قرآن کا تواتر کے ساتھ ہونا ضروری ہے اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کسی ایک جگہ پہ ایک بندے کو بٹھا کے قرآن نہیں سناتے بلکہ آپ نے ہر موقع پہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی مناسبت تھی قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑا مجموع کے اندر لوگوں کو سنایا اب اس قرآن کے ثبوت کے لئے صرف ایک بندے کی روایت کافی نہیں ہوگی اس لئے اس کے لئے اب میں روایت پیش کرتا ہوں بخاری کے اندر ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یعلمن السورة من القرآن یعنی انہوں نے پہلے یہ بیان کیا کہ حضور ہمیں استخارہ کرنا بھی سکھایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کے صورتیں سکھایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حضرت علی کو رسول اللہ قرآن نہیں سکھاتے دوسرے صحابہ کو بھی سکھاتے ہیں پھر بخاری کے اندر مزید روایت ہے عمر بن خطاب اور حکیم حشام بن حکیم ابن حضام والی جس کے اندر قرآن کے اندر عبداللہ بن مسعود یہ بھی بخاری کے اندر مجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے رسول اللہ نے مجھے قرآن سکھایا ہے اور قرآن کی ستر سے زائد زورتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں پھر اس طرح دیگر صحابہ اکرام ہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصحاب جو بیرے مہنہ پہ شہید ہوتے ہیں ستر کے قریب حفاظ ہیں ٹھیک ہے ستر کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن آقا علیہ وسلم سے سیکھا ہوا ہے اس وقت تک کے لیے ٹھیک ہے اب یہ کتنی تعداد بنتی ہے جن لوگوں نے قرآن سیکھا ہے پھر جناب ابو بکر ہیں جنہوں نے قرآن رسول اللہ سے سیکھ رکھا ہے جابر ہیں عمر ہیں ابو دردہ ہیں ابن مسعود ہیں حضرت عثمان ہیں عبداللہ بن عباس ہیں ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بہت سارے صحابہ ہیں اور اس کے علاوہ بخاری کے اندر یہ کتاب فضائل القرآن کے اندر روایت وہ چار صحابہ کا ذکر جو انصار میں سے جنہوں نے قرآن حفظ بھی کیا ہوا ہے قرآن کو جمع بھی کیا ہوا ہے اور یہ ایک ایسی تعداد بن گئی ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی جنہیں منسن کیا گیا یعنی ویسے تو یہ ہے کہ ایک عمومی بات ہے کہ جس بھی مذہب کی بنیاد ہوتی ہے اس کے ماننے والوں کے اندر ایک الگ جوش اور جذبہ ہوتا ہے اس اپنے مذہب کو بھیلانے کے لیے اپنے مذہب کو سیکھنے کے لیے اس کی پیروی کے لیے تو اس کا حال کیا ہوگا کہ جبکہ نبی علیہ السلام خود لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں رہے ہیں کہ قرآن کے سیکھنے کو یا قرآن کے نبی علیہ السلام کے سکھانے کو صرف خاص کر رہے ہیں مولا کائنات حضرت علی مرتضی کے ساتھ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن اور وہ جو آپ نے تفسیر بررائے کی ہے اور غلط انداز سے قرآن کی تشریح کرنے کوئی شش کی ہے سمعہ اور اسنل کتاب والی تو ان ساری جو روایات ہیں بخاری کے اندر مسلم کے اندر خود علی کتاب کے اندر بھی موجود ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی کونے میں بیٹھ کے صرف مولا علی کو قرآن نہیں سکھایا بلکہ آپ نے ممبر پہ قرآن سکھایا آپ نے خطبوں میں لوگوں کو قرآن سکھایا اور بقائدہ طور پہ مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے ایک مدرسہ قائم کر رکھا ہے جسے صفحہ کہتے ہیں اور اسحاب صفحہ ہیں جن کی تعداد ہمیشہ ساٹھ سے ستر کے درمیان رہی ہے وہ بخاری کے اندر موجود ہے وہ لوگ نبی علیہ السلام سے قرآن نہیں سکھتے تو وہ کیا سکھتے ہیں حضور علیہ السلام سے تو جب اتنی بڑی تعداد جو قرآن کو سکھنے والی ہے حضور علیہ السلام سے اتنی بڑی تعداد جو قرآن کو لینے والی ہے نبی علیہ السلام سے اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی اقل مند آدمی کوئی زیرق آدمی قرآن کی قصیت کا قرآن کے حجت ہونے کا قرآن کے تواتر کا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا جناب عثمان کے زمانے سے پہلے کہ تواتر کا انکار نہیں کر سکتا جبکہ اتنی بڑی تعداد موجود ہے جو حضور علیہ السلام سے قرآن سیکھتے ہیں اور نبی علیہ السلام جن لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اتنی زیادہ روایات اور اتنے زیادہ شواہد موجود ہیں جن میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ پورا قرآن پورا قرآن ایک رات میں زبانی وہ پڑ جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں یا رضو اللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے تو آقا علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ ایک رات میں پورا قرآن نہ پڑھیں بلکہ اسے ایک مہینے میں ختم کیا کریں تو یہ ساری روایات جو واضح کر رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں تواتر موجود ہے اور مختلف لوگوں کے پاس نسخے قرآن کے مختلف موجود ہیں جو حضور سے آکے قرآن لکھتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں اور بہت زیادہ شہادتیں ہیں جن کو کوئی صاحبِ عقل جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا باقی دوسری بات اگلی بات انہوں نے یہ کی کہ تفسیر میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھئی تفسیر میں جتنا کچھ ہمارے پاس ہے آپ کے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے ایک ان کی یہ رات ہوتی ہے کہ تفسیر میں مختلف اقوال اور تینجین کے پاس فلانا کھول فلان کھول فلان کھول آپ اپنی تفسیریں کھول کے دیکھیں مجموع البیان کھول کے دیکھیں کمی دیکھیں کوئی بھی تفسیر کھول کے دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کو ایسا ہی ملے گا پھر قرآن کی ایک اور غلط تفسیر انہوں نے کیجئے لا يمسوئی اللہ المتحرون لا يمسوئی اللہ المتحرون اور کہا کہ یہ اس بات پر جمع ہے کہ متحر صرف اہلِ بیعت علیہ السلام ہے بھئی یہ آپ نے کہاں سے لی یہ یہ تفسیر کہاں سے لی ہے کیا یہ نبی علیہ السلام نے کی ہے تو اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لا يمسوئی اللہ المتحرون مگر پاک تو گویا ان مولوی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ خود بھی پلید ہیں یہ خود بھی پلید ہیں اس موقف کے مطابق کے متحر اگر صرف اہلِ بیعت علیہ السلام ہے تو یہ بھی پلید ہیں اور انہیں بھی رائٹ نہیں کہ یہ قرآن کو چھویں یہ قرآن کو نہیں چھو سکتے قرآن کو صرف اہلِ بیعت علیہ السلام چھو سکتے ہیں تو یہ ان کی جو غلط تفسیر ہے یہ انہی کے اپنے گلے پڑ گئی ہے اب دوزری بات اگلی بات انہوں نے یہ کی کہ کئی فتح فَلَمْ يَفَلُوا رَسُولُ اللَّهِ بخاری کی وہ روایت نے انہوں نے نکل کی جس کے اندر جناب ابو بکر نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو وہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اکدس میں قرآن ایک مجلد کی شکل میں ایک جلد کی شکل میں جمع نہیں کیا گیا بلکہ جس طرح انہوں نے خود روایت پڑھی قرآن مختلف مطلب چمڑے کے جو دباغت کے ذریعے ورق بنایا جاتے تھے ان اورات میں لکھا ہوا تھا یا انہوں نے ہڈیاں کہا دی اب میں انہیں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی ہڈی ہے جس پہ لکھا جاتا ہے بھئی غلط تعبیر نہ پیش کیا کریں قرآن کے بارے میں شک نہ ڈالا کریں کتف پہ لکھتے تھے نا کتف ہے لفظ کی ہڈی نہیں ہے بلکہ اکتاف پہ لکھتے تھے اکتاف مطلب ہڈی کو نہیں کہتے وہ اونٹ کے شانے کی ہڈی ہے ہڈی نہ صرف کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی ہے جو چڑائی میں وہ ایک تھال کے برابر بن جاتی ہے اس کو تراش کے لکھنے کے قابل بنایا جاتا تھا گویا وہ ایک تختی کی شکل اختیار کر جاتی تھی اس طرح اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے مشہور کرنے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے کہ پتھروں پہ کئی سے پتھر اٹھایا اور لکھ دیا کئی سے کوئی ہڈی پڑی ہوئی آپ کوئی ہڈی لکھ آئیں اور اس پہ لکھ کے محفوظ کریں پتہ چلتا ہے کہ کون سی ہڈی ہے جس پہ محفوظ ہوتا ہے کھجور کے پتھو پہ جی لکھا جا رہا بھی کھجور کے پتھو پہ نہیں لکھا جا رہا وہ کھجور کے تنے کے ساتھ جو ملہکہ وہ اس کی عرض اس کی شاک کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے اس کی چھال لی جاتی ہے جسے ایک ورگ کی شکل دی جاتی تھی اس کے اوپر لکھا جاتا تھا تو یہ بات کہ وہ قرآن کدر گیا تھا بھئی ہم وہ بات کر چکے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح مجلد کی شکل میں قرآن نہیں تھا بلکہ متفرق چیزوں پہ لکھا ہوا تھا یعنی ایک جیسے اوراک بھی نہیں اس کو دیئے گئے تھے جس طرح ایک ایک برابر کے اوراک دے کے ایک صحیفہ کی شکل ہوتی ہے ایک صحیفہ کی شکل بھی اس کی نہیں تھی بلکہ جس طرح کہ خود انہوں نے روایت پیش کی ہے مختلف جگو پہ وہ مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا لیکن خود آقا لسلات السلام یعنی بخاری کے اندر وہ کتاب غیر القرآن اٹھا کے دیکھیں کہ حضور خود لکھواتے ہیں اور پھر سنتے ہیں کہ بتاؤ مجھے کیا لکھ ہے اس کے اندر اگر کوئی لکھنے کے اندر کوتا ہی رہ جاتی ہے پھر دوبارہ آپ سنتے ہیں اور اس کی اصلاح فرماتے ہیں تو یہ ایک اتنی اظہر میں نے شمس بات ہے یہ مولویز آپ جس کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی تواتر نہیں تھا وہ اتنے لوگوں کو آقا علیہ السلام نے قرآن سکھایا اور ابھی تواتر پیچھے آپ کا رہ گیا اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان مبارک میں جناب جبریل امین تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا عراضہ ہوتا یعنی جبریل قرآن رسول اللہ کو سناتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سنایا کرتے تھے ٹھیک ہے اب وہ قرآن جو اس رمضان تک جتنا بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ حضور علیہ السلام بخاری کے اندر موجود ہے مسلم کے اندر موجود ہے تمام کتوب حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ ہر مطلب رمضان کے اندر عرضہ ہوتا تھا دور ہوا کرتا تھا اور پھر یہ کہ آخری رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آخری رمضان میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ آقا علیہ السلام اسلام نے دور فرمایا دو دفعہ اور اسی دور کے اندر جن لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے آپ آئے ہیں آپ صرف اپنے لیے تو قرآن لے کر نہیں آئے آپ صرف اپنے سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں لے کر آئے بلکہ آپ یعلم ہم القتاب والحکمہ لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں پوری دنیا کو سکھانے کے لیے آئے ہیں پوری انسانیت کے معلم بن کے آئے ہیں صرف ایک مولا علی کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے تو اس لیے اس عرضے کے اندر اس دور کے اندر صحابہ اکرام بھی شریک ہوا کرتے تھے وہ سنا کرتے تھے اب یہ جو آخری آقا علیہ السلام کا وقت گزرا حضور اس دنیا سے تجریف لے کر گئے اب انہوں نے کہا جی وہ قرآن کدھر تھا بھئی وہ ادھر ہی تھا حضور علیہ السلام کے حجرے میں تھا حدیث دکھاؤں ناول ناول نہ سنائے میں حدیث ہی کی بات کر رہا ہوں میں حدیث ہی کی بات کر رہا ہوں اگر آقا علیہ السلام وہ تو میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ اس طرح مجلد کی شکل میں نہیں تھا کہ آپ کہیں وہ کدھر تھا سمجھائیے وہ کدھر تھا ابھی جو خود آپ نے روایت پیش کی ہے نا بخاری کے اندر اسی کے اندر موجود ہے اور تفسیر کبیر کے حوالے سے جو آپ نے پیش کی ہے اسی کے اندر موجود ہے کہ لوگ مختلف اوراق کے اوپر لکھا ہوا تھا تو وہ حضور علیہ السلام کے حجرے میں بھی موجود تھا یعنی مختلف لوگوں کے پاس بھی موجود تھا جو قاتبین تھے اور وہ لے کے آتے تھے اور اس کے اوپر دو گوائیوں کا نصاب بھی تھا کہ صرف لکھے ہوئے پہ نہیں دو گوائیاں بھی ہوں اور لکھا ہوا بھی پیش کیا جائے تو تب اس کو قرآن جو ایک متفقہ مطن تیار کرنا تھا جو صحائف کی شکل دینی تھی اس کو اس کے اوپر لکھا جانا تھا اور دوسری بات یہ انہوں نے جناب کہہ دی کہ یعنی وہ جو بات اہل شام نے ارمینیہ کی فتح میں اہل اراغ کے ذات جگڑے کے اندر ایک دوسری کی تکفیر والا واقعہ یہ انہوں نے یہاں پہ دو تین چیزوں میں ڈنڈی ماری ایک یہ کہہ دیا کہ وہ مختلف یعنی وہ اس مصف سے پڑھتے تھے وہ اس مصف تھے بات یہ ہے کہ وہ مصف کی تشہیر ہی نہیں ہوئی ابو دردہ کا جو مصف ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مصف ہے وہ ذاتی حصیت میں ان کے پاس موجود ہے انہوں نے اس کی تشہیر نہیں کی ہاں جو اختلاف تھا وہ اختلاف قرآت تھا اختلاف قرآت تھا اور اختلاف مصف جو ہے وہ اس کی تشہیری نہیں ہوئی تھی اور جو تکفیر کی وجائے لوگوں نے غزوے کے اندر کی آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے عدیث کے اندر وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو آپ نے غلط طور پر اپنی طرف سے شامل کیے کہ مدینہ کے اندر محلم سکھاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں مدینہ کے اندر تکفیر نہیں کر رہے ہوں ایک دوسری کی بلکہ اختلاف کر رہہتا ہےよ اختلاف اکرات ہے جس کی وجہ стоит پسیل کر رہی تھا مادینہого لے تکفیر کر رہے There is has دکھا عدیس میں i consider مادینہ decline کر رہت recording آپ کہہ رہ بھائی کیوں کیوں آپ کہہ رہا کہ میں نہیں اختلاف کرات ہے تو اس وہ اختلاف کرات کو آپ مسائف سے پڑتے تھے مسائے پڑھتے تھے اسی مسائف سے ایک دوسرے یہ جو قرآت بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ قرآت ہے اس زمانے میں نہیں جو مقاری ہیں حفظ نیاز یہ جو سات دس قاری ہیں یہ ان کے اختلاف آپس میں یہ قرآن عثمان کے مصحف میں اختلاف ہے یہ تو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کے جد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں یہ جو اختلاف قرآت میں یہ مساحف میں اختلاف کی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں صحیح ہے واضح طور پر ہے کہ ایک شخص یقرآ القرآن بقرآت الرجل ومعلم آخر یقرآ القرآن بقرآت الرجل اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے یہ قرآت قرآت کا لفظ ہے بقرآت الرجل وہ قرآت کا آپ نے ترجمہ مصف کی ہے پتہ نہیں کون سی لوگت ہے جس میں قرآت کا ترجمہ مصف کے ذات آتا ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ قرآت کون سی قرآت ہے یہ بھائی اگر یہ صحابہ کی قرآت نہیں ہے تو کس کی قرآت ہے بات یہ ہے کہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ اس کے جواب دینے سے بھاگ کے اور لمبے لمبے تفسریں شروع کر رہے ہیں بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دس قرآت ہیں یا چودہ قرآت ہیں اس کی طرف اشارہ ہے یہ تو یہ بات سنیے ابھی آپ نے کہا ہے کہ حضرت بلکہ مختلف مواقع پہ آپ کیسے بھی رہتے ہیں اور باقی آپ کی کتب میں کافی وغیرہ میں اور بیگر کتب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے عقیدے کے اندر رسول اللہ کے بعد پورا کامل قرآن صحیح قرآن جو منزل ہے جس ترتیب کے ساتھ جس انداز میں جس طرح حضور چاہتے ہیں وہ صرف حضرت مولا علی نے جمع کیا ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کے ہاں بلکل بلکل یہ بلا شک بلا رہی ہے اور پھر آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ موجودہ قرآن جو ہے وہ موجودہ قرآن یہ قرآن ہی ہے سلام اللہ ہی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ناکش ہے یہ سارا نہیں ہے بات کھل لیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ناکش ہے یہ سارا نہیں ہے آپ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کو کھولیں قرآن کی آیت ہے ٹھیک ہے سوال یہ ہے ہمارا قرآن کہتا ہے نبی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں جو چھپا لیتے ہیں ان آیات بینات کو ان ادایتوں کو جو ہم نے نازل کر دی ہیں قرآن کے اندر وہ ان کے نازل ہونے کے بعد ان کی تبیین یہ بات پھر بھی انہیں چھپائے رکھتے ہیں اولائی کہ یالعانوہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لانت ہے تو اب میں اس پہ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ آئیمہ علیہ السلام کے بارے میں مطلب کس طرف لے کے جا رہے ہیں امت کو آئیمہ علیہ السلام کے پاس اگر قرآن حقیقی آپ کے عقیدے کے مطابق جو حقیقی قرآن ہے مولا علی کے پاس موجود ہو مولا علی کے پاس موجود ہو تو پھر وہ کتمانے آیات بینات اور کتمانے حق کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں اچھی بات ہے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں پہلے انہوں نے جو باتیں کہیں ان کا جواب دے دیں انہوں نے جو کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآن یہ تو سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قرآن سکھاتے تھے بلکل بات ان کی دورست ہے سب کو قرآن سکھاتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب نے پورا قرآن سکھا ہے سب نے پورا قرآن سکھا ہے اور سب نے پورا قرآن جمع کیا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے مثلا میں کسی شخص کو قرآن سکھاتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو پورا قرآن سکھایا اس جملے کا کبھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو پورا قرآن سکھایا یا اس شخص کے پاس اگر میں کسی شخص کو یہ جملہ کہ یہ آپ کو مل ہے کہ میں نے کہیں قرآن لکھا دیا کسی کو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حتما ضروری طور پر کہ میں نے اس کو پورا قرآن لکھا دیا ہے اور یہ کہتے ہیں ان کا ادعاء یہ ہے کہ سب صحابہ نے اتنے بڑی تعداد میں صحابہ نے قرآن سیکھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث ایک بھی نہیں دکھایا حدیث ایک عبارت بھی نہیں پڑھا کہ اتنے بڑے صحابہ اتنی زیادہ تعداد میں یہ متواتر ہے اچھا عزیزوں ملائزہ فرمائی ہے عزیزوں ملائزہ فرمائی ہے آواز آواز آرہی بھائی صاحب میری آواز واپس آرہی ہے بھائی صاحب میری آواز واپس آرہی ہے آپ کے عصور نہیں ہے میں ایک منٹ پر اس کی آواز آرہی ہے بھائی ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے بخاری میرے بھائیو شاب دار احیات تراث العربی یہاں پر ہے کتاب و مناقب الانصار یہاں پر باب و مناقب زید بن ثابت لم جمع القرآن على اہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربع سرف چال لوگ تھے جنہون قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا تھا یعنی سکاتا عبای و معاذ بن جبل و ابو زید و زید بن ثابت یہ صرف یہ لوگ تھے یہ لوگ ہیں اور یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے پورا قرآن جمع کیا ہے پورا قرآن سکھا ہے کیوں اس کے وجہ جمع یہ معنی یہ نہیں ہے کیونکہ خود زید بن ثابت کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن فلان 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 جگہ سے جمع کیا تھا اور جمع کرنے کے بعد بھی وہ ناقص رہ گیا تھا جب ابو بکر کے زمانے میں جمع بھی کیا تھا وہ بھی ناقص رہ گیا تھا اچھا تو مقصد یہ ہے عزیزوں کہ پورا قرآن جو ہے پورا قرآن رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھایا اور پھر قرآن مجید جو فرماتا ہے قرآن کا تو یہ واضح آیت ہے کہ ہم نے اسی امت میں جو مصطفیٰ ہیں اسی امت میں جو مصطفیٰ ہیں جو چنے ہوئے ہیں جو برگوزیدہ ہیں ان کو قرآن کا وارث بنایا ان کا قرآن کا وارث ہے یہ قرآن کے وارث کون ہے یہ کہتا ہے سب صحابہ ہیں قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جو مصطفیٰ ہیں جو چنے ہوئے ہیں جو برگوزیدہ ہیں صرف انہی کو میں نے قرآن کا وارث بنایا وہ چنے ہوئے کون ہے عزیزوں میں آپ کو دکھاتا ہوں چنے ہوئے کون ہے یہ کتاب ہے جلد نمبر تین چابدار الفکر یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے بائیو حضرت عمیس علمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صفحہ نمبر تین سو سنتیس میں حدیث نمبر چار آزار چے سو چیاسی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی معا القرآن والقرآن معا علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوت علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت تک حاکم نے کہا یہ حدیث سیئے چار آزار چے سو چیاسی چار آزار چے سو چیاسی وافقه الذہبیو فی التلخیص تلخیص مستدرد میں الذہبین نے کہا صحیحون صحیحون یہ بقید ان اس نے بھی کہا یہ حدیث سیئے اچھا اس کے علاوہ عزیزوں ملاحظہ فرمائی یہ کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الحیثمی الجزء العاشر جزء نمبر دس یہاں پر یہ حدیث ہے حدیث نمبر اٹھارہ آزار چار سو ساٹھ اور یہ ہے اس حدیث کے اس حدیث کے جو ہے اصنات بہت زیادہ ہیں ہم ابھی صرف یہ بات دکھا رہے ہیں اختصار کے طور پر جو انہوں نے اس صفحے پر نقل کی یائیہ الناس حضیفہ ابن سید الغفاری نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یائیہ الناس انی فراتکم اب میں آپ سے پہلے قیامت حوزک اوسر پہنچ جاؤں گا وَإِنَّكُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضِ اور تم میرے بعد مجھ پر حوزک اوسر پہ وارد ہوگئے حوزی اردتن ما بین سنعا و بسرا میرا جو حوز ہے وہ بہت عظیم ہے دنیا جتنی بڑی ہے وَفِيهِ عُدُوْ عَدَدُ النُّجُمْ قِدْحَانٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَذَهَبْ اور اس میں ستہ آسمان کے ستارے جتنے ہیں اتنے زیادہ پیالے ہیں وہ چاندی اور سونے کے وَإِنَّكُمْ سَائِلِوونَ حِينَ تَرِيدُونَ عَلَيَّ عنِ الْثَقَلَيْنَ اور جب تم وہاں اوز کوئسر پہ آجاؤ گئے تو میں آپ سے حساب لوں گا میں نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوجھوں گا ثقلین کے متعلق فَانضرو کَيْفَ تُخْلُفُونِ فیهِمَا پر دیکھو کہ تم ان دونوں میں میرے بات کئیسے برتاؤو کرو گے السببُ الأکبر کتاب اللہ عز و جل ایک سقلان ہے سقل اکبر ہے سبب اکبر ہے کتاب اللہ فاستمسکو بیہی ولا تذلو ولا تبدلو وعطرت اہل بیتی دوسرا جو ہے دوسرا سقل جو ہے اہل بیت ہیں فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِي عَلْعَلِيمُ الْخَبُئِرِ عَنَّهُمَا لَنْ يَنْقَضِيَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ علیم خبیر نے مجھے خبر دیا اللہ تعالیٰ ناکہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوزکو سر پر مجھ پہ وارد نہیں ہوں گے اچھا کہتے ہیں تبرانی نے دو سند کے ساتھ روایت کی ہے ایک سند جو ہے اس میں زید بن حسن عنماتی ہے ابن حبان نے اس کی توسیق کی ہے ابو حتم نے اس کی تضعیف کی ہے اور بقیہ رجال اس کے سب بخاری مسلم کے رجال ہیں وارجال الآخر کذالک ایدن غیر نصر بن عبد الرحمن ولو شاء ہوا ثقہ اس میں نصر بن عبد الرحمن ہے وہ بھی ثقہ ہے اچھا دو سند اس کے اسانیت بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے استفاق کیا ہے وہ کون ہے اور عزیزوں ملائزہ فرمائیے اللہ تعالیٰ سورہ مبارک النجم میں کیا فرماتا ہے آپ کی خدمت میں میں دیکھا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسمو بمواقع النجم فلا اقسمو بمواقع النجم یعنی فلا اقسمو بمواقع النجم میں قسم کہتا ہوں ستاروں کی ستاروں کی جائے گاہ کی ستاروں کی مقامات کی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور یہ ایسا قسم ہے اگر تم اس کے مطلب جانو تو یہ بہت عظیم قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ كَرِيمٌ یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون ایک چھپے ہوئے ایک مخفی کتاب میں لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کو مس نہیں کرتا اس کو مس نہیں کرتا لمس اور مس میں بڑا فرق ہوتا ہے صرف متحر صرف متحر اس کو مس کرتے ہیں استقرسائی ہے اور تنزیل مِّن ربِّ الْعَالَمِينَ آپ متحرین کون ہیں قوائی تطہیر آپ کو بتا دیکھا متحرین کون ہیں مزید ان حضرت نے جو کہاں ہے فرما رہے ہیں کہ دیکھو عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دکھا دیا میں نے جو صحیح آسانیت کے ساتھ یہ ان حضرت کا ادعاء یہ ہے کہ قرآن مجید تواتر کے ساتھ ان کے پاس ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے روایات بہت زیادہ ہے کہ قرآن مجید ان کے پاس جو قرآن ہے اس میں نقصان ہے یہ روایات بہت زیادہ ہیں اور جنہوں نے قرآن جمع کی انہوں نے کبھی یہ ادعاء نہیں کیا کہ یہ قرآن کامل ہے اور جنہوں نے قرآن جمع کیا انہوں نے یہی شہادت غثمان خدس نے کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے میں نے پچھلے تقیروں میں دکھا دیا آپ کو آئیشہ نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے نستجیر رباللہ انہوں نے شہادتیں دیا تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے بس یہی ادعاء کرتے ہیں کہ بھئی صحابہ کو قرآن آتا تو صحابہ نے حفظ کیا تھا بھئی وہ حدیث دکھاؤں میں صحابہ حفظ قرآن تھے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کے پاس قرآن تھا تو کہاں ہیں وہ حدیث کہاں ہیں تم یہ ادعاء کرتے ہو کہ صحابہ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ تھے اور قرآن جانتے تھے وہاں پہ قرآن کی یونیورسٹی تھی قرآن میں کوئی اختلاف نہیں تھا تو وہ حدیث ہمیں دکھاؤ وہ حدیث ہمیں دکھاؤ اس طرح صرف تقریر خطابت کرنا وہ دلیل نہیں ہوتی وہ صرف ڈراما ہوتا ہے ہم نے کہہ دیا بھئی کہ حجت بھئی ہے جو ادھر متن پڑھے متن نص ہمیں دکھاؤ دے وہ حجت ہوتی ہے آپ کے خیالات آپ کی کہانیاں آپ کے ناولوں ہمارے لئے حجت نہیں ہوا کرتی اچھا یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ اقرآنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے کہا تھا حکیم اپنے حشام کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی قرآن پر وہ قرآن اگر طرح سے پڑھتا تھا یہ دوسری طرح سے پڑھتا تھا ٹھیک ہے نا حروف قرآن پر حروف قرآن پر حروف کہاں ہیں ابھی مولی صاحب حروف قرآن ابھی قرآن کے کتنے حروف ہمارے پاس ہیں جواب دے دو مولی صاحب آپ کی ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے آواز 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 ایک منٹ مولی صاحب ایک منٹ ہے آواز آپ کی کمول میں عوضات چاہتا ہوں ایک منٹ سوات آپ کی نہیں بند کر دیئے کھل گئی ہے کھل گئی باف کیجئے مجھے پتہ نہیں تھا جی سر جی آواز کھل گئی ہے آواز کھل ہے وہ میں پہلے بھی سوال ارز کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے جو آزت مولا کائنات کے بارے میں روایت پیش کی ہے کہ اور پھر اس کے ساتھ حدیث سقالین بھی ہے اور ساتھ ان کے اوپر یہ ڈگری بھی ہے کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے اور یہ یہاں تک کہ حوضے کسر پر میرے ساتھ آ کے ملیں گے اور ان دونوں کی اتباع اور پیروی سوال آپ نے جو کیا تو وہ میرے پاس آئے ہمارے اوپر الزام ہے لازم کی ہے ہمارے اوپر یہ سوال سوال کہ انہوں نے کیوں نہیں دکھایا وہ میرے پاس ہے میں جواب دوں گا وہ سوال ہے میرے پاس کہ کیا نبی علیہ السلام نے ناکس قرآن کی پیروی کا ہمیں حکم دی ہے اجازت دیں وہ جواب دیں گے جواب دیں گے آپ کو جب اس وقت یہ تو فریقین کا اجماع ہے کہ اس زمانے میں قرآن جمنی ہوتا یہ تو فریقین کا اجماع ہے دونوں کہتے ہیں نا ابو بکر نبی کا عمر نبی کا زید بن ثابت نبی آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیوی میں قرآن جمنی ہوتا لکھایا گیا تھا جمنی ہوتا ٹھیک ہے جمنی ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے اور میں تمہارے درمیان قرآن اور عطت کو چھوڑ کے جارو ان کی اتباع کرنا تو واضح بات ہے فرما رہے ہیں کہ قرآن بھی لینا انہی سے لے لو کیونکہ یہی ہیں جو قرآن سے اور یہ کس سے کہہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں انہی صحابہ سے کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قرآن سکھایا تھا انہی سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان کے پاس ہے قرآن اہل بیت علیہ السلام سے کبھی جدا نہیں ہوں گے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ریفرنس ہے ان کی عظمت ہے ان کی امامت کی واضح دلالت ہے کہ یہ قرآن کے حامل صرف یہی ہے آپ کی خدمت میں اسوال یہ تھا میرے بھائی آپ نے وہ حشام ابن حکیم حکیم ابن حشام والی روایت پڑھی کہ اس میں عمر اور حکیم ابن حشام کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی اس کو مارنے لگاتے جناب عمر یہ حدیث کئی جگہ پہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ ایک سورہ کو دوسری طرح سے پڑھ رہے تھے عمر دوسری طرح سے پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے نا اور عمر نے کہا اقرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرح پڑھایا تھا اچھا عرض یہ ہے کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آخر میں کہ قرآن سات حروف پہ نازل ہوا ہے اس میں سے جو تم پڑھو سب سید اب مجھے بتاؤ مجھے آپ بتائیں ابھی ہمارے پاس کتنے حروف ہے قرآن ابھی قرآن ایک حرف کے اوپر ہے علامہ سبحانہ یاد رکھو تو قرآن ایک حرف ہے باقی چھے حرف کہاں ہے باقی چھے حرف کہاں وہ اللہ کی جانب سے آئیتے ہیں نا اللہ کی جانب سے آئیتا ہوں اچھا وہ اپنے باری میں بتا دینا اپنے باری میں بتا دینا کہ قرآن قرآن سات حروف پہ آیا ہے اس کا ایک حرف بچا ہے ایک حرف بچا ہے اب وہ کہتے ہیں اس سے مراد لغت قرآش ہے ابھی بتائیں طناu بڑا نقصان قرآن مجید میں دیکھو عزیزو کہ سات ورزنز ہو قرآن کے اس میں سے صرف ایک بچا ہے باقی جو ہے اس صحابہ نے اس کے ساتھ کیا کہ اب یہ جواب دیں گے کہ وہ کیوں ہمارے پاس نہیں اچھا اب یہ فرما رہے ہیں کہ تفسیر ہمارے پاس اگر کم ہے تشیوں کے پاس بھی کم ہے جل ذرہ جا کے دیکھیں کہ تیاب تفسیر برحان دیکھیں وہ سب تفسیر کی کتابیں تفسیر ہے دس مجلدات ہیں موٹی موٹی اس کے علاوہ تفسیر نور السقلائن تفسیر قمی ہے تفسیر علی ابن ابراہیم قمی ہے تفسیر فرات کوفی ہے تفسیر عیاشی ہے یہ تفاصیر روائی تفاصیر ہے اہمہ یہودات معصومین علیہم الصلاة والسلام سے آپ کے پاس کچھ بھی حدیث آپ کے پاس صرف ایک ہی معصوم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے حدیث بہنہائیت ہی کم ہے کوئی شاید پن ربیس حدیث ہی ہیں آپ کے پاس تفسیر میں اور کچھ بھی نہیں اچھا اب انہوں نے ایک سوال کیا تھا آخر میں اس آیت کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر اہل ویت علیہم الصلاة والسلام کے پاس قرآن تھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھی انہوں نے نہیں دکھا ہے تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے جو آیت کو چھپائے اس پہ اللہ کی لانت ہے تو عزیزو تو عزیزو یہ تو فریق میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو فریقین کا اجماع ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا سیئے نا باید غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں نہیں اس پہ اجماع نہیں ہے یہ دونوں نے روایت نہیں کیا دونوں فریقین نے صحیح حدیث کے ساتھ روایت نہیں کیا روایت کو اجماع نہیں کہتے دونوں نے روایت کیا یا نہیں کیا دونوں نے روایت کیا صحیح سمت کے ساتھ یا نہیں اچھی بات ہے دونوں نے روایت کیا آپ اس کے تذیب کرتے ہیں روایت اور ہوتا ہے اجماع اور ہوتا ہے پھر روایت کے اندر شدود بھی آتے ہیں مفردات بھی ہوتا ہے یہ دونوں روایتیں صحیح سنت کے ساتھ منقول ہیں اگر نہیں ہے تو میں آپ کو صحیح ثابت کروں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے حمیر الموینہ علیہ السلام نے جماع کا داوانہ کرے اجازت نہیں ہے اب اجماع میں ثابت کریں جماع کا داوانہ کرے ا Lex implications سمجھ گا ابھی میں جواب جنگا آگے بات کریں آپ ابھی آپ یہ مان گئے ہیں کہ سنی صحیح سند کے ساتھ دونوں فرقوں نے روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین علی بن عوی طالب علیہ السلام میں یہ نہیں مان گئے کہ صحیح سند کے ساتھ صحیح سند اچھا میں ثابت کرتا ہوں اجماع کا میں انکار کر رہا ہوں اجماع نہیں ہے آگے آپ بولیں آپ بولیں بات کریں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا بھئی ہم اجماع انکار کر رہے ہیں روایت ہونے کا انکار نہیں کر رہے ہیں میں بات آپ کی مانتا ہوں کہ آپ نے عوام سے یہ روایت چھپایا ہے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے آپ کے کتب میں موجود ہے اور صحیح روایت جو ہجت ہوا کرتی ہے یہ فریقہ آپ لوگوں کا اجماع ہے جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ ہجت ہوا کرتی ہے اب آپ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور صحیح سند کے ساتھ بھی ہے آپ کے کتب میں بھی ہے اب آپ نے لوگوں سے چھپا دیا ہے لوگوں کا اس کا پتہ نہیں ہے تو اگر لوگوں سے پوچھے دیں ان کا پتہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ اجماع نہیں ہے لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اس پر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کیونکہ صحیح حدیث حجت ہوتی ہے سمجھ میں آئی نا پات اجماع کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے سیح حدیث ہر حالت میں حجت نہیں ہوتی حجت رونے کے بھی صحیح قوائد ہیں سیح حدیث بھی حجت نہیں ہے سیح حجت بھی حجت نہیں ہے حجت نہیں ہے حجت ہے حجت ہے لیکن اس کے ذوابت ہوں گے اگر صحیح ہے تو حجت ہے اگر صحیح ہے تو حجت ہے ٹھیک ہے نا اب آپ جواب کی طرف چلیں جی ٹھیک ہے تو یہ تو فریقین سے ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے قرآن جمع کیا اب اس قرآن کے ہوتے ہوئے ابو بکر نے کیوں دوسرا قرآن اس کو پڑھی کہ ہم دوسرا قرآن جمع کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو وارث بنا دیا کہ یہ قرآن کبھی ان سے الگ نہیں ہوں گے یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے اگر ایسی شخصیت اور وہ متحر بھی ہیں قرآن نے بھی فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذین استفائنا من عبادنا ہم نے صرف مصطفیٰ کو ہر ایک کو نہیں ہیں پوری امت پوری صحابہ نہیں صرف مصطفیٰ کو صرف جو مصطفیٰ ہیں ان کو قرآن کا وارث بنا دیا یہ کہنا اور پورے امت کا اجماع ہے کہ اس امت میں صرف اور صرف برگزیدہ جو ہیں صرف اہل بیت تاہرین علیہ السلام ہیں صحابہ برگزیدہ نہیں ہیں صحابہ برگزیدہ نہیں ہیں صحابہ میں ایسے لوگ ہیں جن کے کردار بہت نہیں ہیں صحابہ ایسے ہیں جن کے عمر نے خود ان پہ عثمان کے زمانے میں ان پر شراب کا حد لہ جاری کیا نا وہ بہت سارے صاحب ہیں صاحب نے ایک دوسرے کے خلاف شہادت دیا کہ فلانے نے زنا کیا اس پر حد جاری ہو گیا اب وہ کتمان حق والی آیت کا جواب دیں کتمان حق والی جواب دے دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب وہ لے کے آیت ہے تو یہ خلیفہ کی بات ہے کہ اس کو رد نہ کرتے نا خلیفہ نے جب اس کو رد کیا کم اس کو نہیں مانتے خلیفہ نے کتمان کیا جب ایک شخص جمع کر چکا ہے جو وارے سے قرآن ہے جو قرآن ناتق ہے جو کبھی قرآن سے الگ ہونے والا نہیں ہے یا تو دلیل بتا دیتا ہے کیوں وہ نہیں مانتے اس کو کہ وہ جا کے زید بن صاحبت جو خود کہتا ہے میں صورتیں بنانے والا شخص ہے صورتوں کا کریٹر ہے اس کو کہہ دیتا ہے کہ جو جمع کر اور جو جمع کر چکا ہے اس کو نہیں اس کو اس کو اس کو اجازت نہیں دیتا ہے اب جو آیت ہیں ان الذین یکتمونا ما انزلنا من البینات والہدہ من بعد ما بیناہو لنناس فی القتاب اولائک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللہ عینون یہ صرف قرآن مجید کے لیے نہیں ہے یہ حدیث کے لیے بھی ہے جو وہ بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حجت کے طور پر نازل ہے اس کو کوئی چھپائے یعنی حق بات کو چھپائے وہ اس کو اللہ لانت کرتا ہے مگر یہ کہ اس بات میں کوئی مسئلہ تو مگر اس بات میں کوئی اصل اس آیت کا نزول یہود و نصارہ کے لیے ہے یہود و نصارہ کے علماء آیات کو چھپاتے تھے تورات و انجیل کے آیات کو چھپاتے تھے جس میں خوشخبری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چودہ معصومین علیہ السلام کے فضائل اور شمائل ان آیات میں ان کے خصائص موجود تھے ان کو چھپاتے تھے عوام سے تاکہ کوئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوسیاء پہ ایمان نہ لائیں اصل اس کا محل نزول یہ ہے محل شان نزول یہ ہے لیکن آیت عام ہے جو بھی حق بات کو چھپائے مگر یہ کہ مگر یہ کہ اس میں بہت ہی بڑی مفسدہ ہو تو اس کو اللہ لانت کر دیتا ہے تو احل بیت علیہ السلام ہمارے دعایات یہی ہیں کہ انہوں نے قرآن ظاہر کیا آپ کے خلیفے نے اس کو رد کیا ہے بھائی اس کو خلیفے نے رد کیا اگر مزید اسرار کرتے تو وہاں پہ جنگ جمل شروع ہو جاتا اسی مدینے میں ہمیں یقین ہے اگر اسرار کر دیتا امیر المؤمنین علیہ السلام کہ تم اس کو مانو ہمیں بالکل یقین ہے کیونکہ وہاں پہ ایسی باتیں کیوں نہیں کیا نہیں اسی بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں اجازت دیں اجازت میں بات ختم میں عدیث سناتا ہوں آپ اس کو آگے بڑھائیے گا عدیث سناتا ہوں اجازت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکا تقاتلو علیت تاویل کما تقاتلو علیت تنزیل یہ ہے بلکل بلکل اب اگر علیت تاویل کے اوپر جنگ کر سکتے ہیں تو حفاظت اور تکمیل کے لیے قرآن کے اوپر کیوں نہیں جنگ کر سکتے ہیں میں ابھی جواب دے دیتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں قرآن نازل ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی کیا جواب ہے جو شروع بعصت ہے جو شروع بعصت میں بھی نازل ہوتی تھی بعصت کا آغاز میں بھی نازل ہوتی تھی یعنی چالیس آل اعلان نبوت کے بعد فوری قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تو شروع میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قرآنی سناتے تھے ٹھیک ہے نا چھپاتے تھے کہ میں نبی ہوں وحی کو چھپاتے تھے ان پہ وحی نازل ہوتی ہے آرائیات نازل ہوتی ہیں آیات موجزات ہیں شریعت نازل ہیں وہ چھپاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے یا نہیں چھپاتے تھے اپنے نبوت کو اور قرآن کو اور شریعت کو نہیں نہیں جواب دے دو چلو انتر ہو جواب دے دو بات یہ ہے کہ جب تک جواب دے دو کیوں چھپاتے تھے کیوں چھپاتے تھے کیوں چھپاتے تھے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلان نبوت کا حکم نہیں دیا یعنی عام لوگوں کو عام دعوت کا حکم ارشاد نہیں فرمایا تب تک حضور علیہ السلام نے کسی کو دعوت نہیں دی چپاتے تھے چپاتے تھے چپاتے تھے مخفی رکھنا یہی ہے چپاتے تھے بھائی نہیں کرتے تھے بھائی ہاں بالکل دعوت قرآنی کسی کو سناتے تھے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت عام نہیں تھی علانہ نہیں تھی اس وقت تو ابھی اظہار کا حکم ہی نہیں آیا جو اظہار نہیں کرتا ہے اعلان کا حکم ہی نہیں آیا یہی ہم کہہ رہے ہیں یہی ارز کر رہا ہے کہ اعلان کا حکم نہیں ہے اس لیے چپاتے ہیں اعلان کا حکم آ چکا ہو تبلیغ کا حکم آ چکا ہو اس کے بعد اگر چپائے تو پھر وہ ہے احسانت تو اس طرح تبلیغ اور اعلان کے حکم کے بعد اگر چپایا جائے تو وہ کتمان حق ہوگا ابھی تو اظہار نبوت کا حکم رسول اللہ تو اگر ایسا وقت ہے بلکو ابھی سنی عزیز تو ایسا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیے حیات طیبہ میں ہیں حلیل مدت بھی نہیں طویل مدت کئی سال کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے قرآن نازل ہوتا ہے وہ اس کو چپاتے ہیں اعلان نہیں کرتے یعنی چپاتے ہیں اظہار نہیں کرتے یعنی چپاتے ہیں مخفی رکھتے ہیں ہر ایک کو نہیں دکھاتے ہیں بہت خاص جوز پر اعتبار اس کو سکاتے ہیں دوسروں کو نہیں سکاتے تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے جانب سے وہ حکم ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو اور وہ حکمت بھی معلوم ہے کہ اگر وہ کر دیں تو قتل ہو جائیں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے دوسرے بیعصت کی دوسرے سال شہید ہو جاتے کفار ان کو شہید کرتے کہ بھئی یہ ہمارے خداوں کو گالی دیتا ہے یہ آدمی یہ غلط آدمی اس کو شہید کر دیتے تو پر اسلام کیا ہو جاتا کوئی دین ہوتا آج کچھ بھی نہیں ہوتا مکہ آج تک بھتانے ہی ہوتا بہت بڑے بھتو تل رہا ہوں تو شریعت کو بچانے کا یہی طریقہ کار ہے شریعت کو بچانے کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم وہ کتاب وہ الحکمہ ہے وہ کتاب کو چھپا رہے ہیں بہت بڑی مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح اگر یہ نبی کے لئے جائز ہے تو وسیع کے لئے بھی جائز ہے اگر نبی کے لئے کوئی چیز جائز ہے بات کرنے دو اگر یہ نبی کے لئے جائز ہے تو وسیع کے لئے بھی جائز ہے کہ اس زمانے میں اس زمانے میں وہاں پہ جو قریش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے تھے اب اس زمانے میں جو قریش مکہ مدینہ میں حاکم بنے ہیں وہی قریش اب جو ہے وسیع کو قتل کر دیں گے وسیع کے اہل خانہ کو قتل کر دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ وسلم اسرار کرتے اہل خانہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اور جو بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو جاتے ہیں اکثر لوگ مرتد بھی ہو جاتے ہیں کہتے تھے کہ اگر قرآن یہی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام ہی امام دوسرے جو ہیں ان کی امامت کا بلکل انکار ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں نہیں بھئی وہ نبوت ہی باتل تھا اور بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو نبوت کا انکار کرنے کا کوئی وہاں پہ کچھ بھی نہیں کوئی کوئی روکنے والا نہیں تھا اس بات پر کیونکہ ایسے لوگ تیک ان کو اسلام سے فائدہ مل رہا تھا ان کی حکومت بنی ہوئی تھی کیا خوبزورت کہانی اور نقشہ پیش کیا آپ نے اب ناظرین اکرام بات کیے اب اجازت دیں میری بات ختم نہیں ہوئی نہیں میری بات ختم نہیں ہے اجازت دیں اجازت دیں آپ مجھ سے مسلسل سوال کر رہے ہیں مسلسل سوال کر رہے ہیں دیکھیں عزیزوں انہوں نے مجھ سے مسلسل سوال کیا ہے اب میں نے ان کو کیے کہتے ہیں کہ قرآن ان کے پاس کامل ہے ان کا ادعا یہی ہے قرآن تواتر کے ساتھ ہے کامل ہے میں نے ان کو دکھایا کہ تواتر نہیں ہے تواتر کے لیے میں نے حادیث دکھا دیا آئیشہ کا قول دکھا دیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو یہ آیات قرآن میں تھی اب یہ قرآن آیات میں نہیں ہے میں نے زید بن ثابت وہی شخص ان کا ہیرو ہے جس نے قرآن جمع کیا اس کا میں نے قول دکھایا صحیح سند کے ساتھ دکھایا کہ بھئی اس نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا اس نے شہادت دی کہ میں نے قرآن کس طرح سے جمع کیا میرے لئے بہت مشکل کام تھا میں نے انجام دیا اور اس نے کبھی نہیں ادعا نہیں کیا میں نے پورا قرآن جمع کیا بلکہ اس کی عزیز ہے کہ مجھے مزید قرآن نہیں ملا میں نے سب کو دکھائے مجھے مزید نہیں ملا اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مزید مجھے ملتے تو میں مزید صورتیں بناتا مزید صورتیں بناتا اب یہ میں نے مختصر اور میں نے آپ کو دکھا دیا کہ لوگ اسی زمانے میں اسی زمانے میں ایک دوسرے کو تکفیر کرتے تھے تکفیر کرتے تھے کیونکہ کوئی عبائی کا قرآن پڑھ رہا ہے کوئی عبداللہ بن مسعود کا قرآن پڑھ رہا ہے تو جو قرآن سید المسلمین سلام اللہ علیہ وقت وہ تو صحابہ کے پاس نہیں تھا جو قرآن اپنے تھے انہوں نے اس پہ بڑا اختلاف تھا ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے انہوں نے ادعا کیا کہ ان قرآنوں میں حدیث ملا دیا تھا بیچ میں تو اس بات کے انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو تواتر کا ادعا ہے یہ دوبارہ اس کے ان واضح براہین کے روشنی میں یہ تواتر کا ادعا بلکل ایک جھوٹی اتعا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اب دوبارہ آپ نظر اتعا کیجئے ایک تواتر کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ مل جاتا ہے تو اس کو لے کے آئے ہیں بسم اللہ ہاں جی مولی صاحب نے ابھی قیاس کیا ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حروف اس سبعہ کا بھی بتائیں حروف بھی بتائیں کہ بقیچے حروف کا ہیں وہ بھی بتا دیں اعلان اور اظہار اور تبلیق کا حضور کو کے لیے بھی حضرت علی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ چھپا لیں بھئی بات یہ ہے چھپایا نہیں تھا دکایا تھا نہیں مانتا ہے دکایا تھا دکایا تھا میں نے نہیں کہا چھپایا تھا سنیں سنیں اعلان نبوت اور تبلیغ رسالت کا جب اللہ نے عمومی حکم دے دیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے پھر بھی رسول اللہ کبھی رکے نہیں اللہ کے نبی کے خلاف باقائدہ پورے قریش نے کمیٹی بنا میٹنگ کر کے ہجرت جس کی وجہ سے ہوئی قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا طائف کی وادیوں میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا لہ الحان کیا گیا لیکن جب اعلان کا حکم ہو گیا تو اس کے بعد کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قرآن کو چھپانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی آپ نے اجازت فرمائی جان اقدس کو تو چھپاتے تھے ٹھیک ہے نا بعد میں جب خطرہ ٹل گیا تو بعد میں بھی ہوتا رہا ہے نہیں جب جب اللہ تعالیٰ قتل کے منصوبے نہیں بن رہے نہیں بن رہے تھے دیکھیں لیکن شروع میں خطرہ زیادہ تھا شروع میں خطرہ زیادہ تھا قتل کا منصوبہ نہیں تھا دیکھیں شروع میں خطرہ بہت زیادہ تھا شروع میں خطرہ بہت زیادہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے وہ تو خطرہ بعد میں آخر تک رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں میدان میں جاتے ہیں خطرہ ہوتا ہے نا خطرہ تو ہمیشہ تھا آپ میری بات کا جواب دیں کہ ابھی اگر رسول اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں لوگوں کو اعلان ہی نہیں کیا کہ میں نبی ہوں تو اس وقت تو خطرہ تھا ہی نہیں ابھی جوں ہی آپ نے اعلان کیا تو خطرہ شروع ہو گیا جب تک نہیں بتایا تو خطرہ نہیں تھا جب تک بتایا تو خطرہ نہیں ہو گیا اگر اعلان کرتے ہیں اگر قرآن سناتے ہیں اسی وقت خطرہ بھی شروع ہو جاتا نا وہ خطرہ اس لیے نہیں تھا سب سے کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا وہ بھئی خطرہ تھا بھئی خطر کے منصوبے بن رہے ہیں تو یہ خطرہ نہیں ہے کیا چلے آپ بات کریں اس طرح بات نہیں ہوتی میں آپ کو بات نہیں کرنا چاہتا آپ بات کریں پھر میں جواب دے دیں ابھی جواب نہیں ہے نا جواب بالکل ہے ساکت ہو جائیں تو جواب دوں گا وہ خطرہ نہیں قتل کے منصوبے بن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خطرہ نہیں تھا قتل کے منصوبے بن رہے ہیں اور خطرہ نہیں تھا تو حضور علیہ السلام کے اعلان نبوہ تو آپ مجھے بتائیں کہ شروع میں شروع میں اگر اب یہ ہے کہ آسان اسلام کے لوگ جھوٹلاتے ہیں مدینہ اور مکہ کے اندر حضور کو رول لوگ جھوٹلاتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں آپ کو از تغفر اللہ نعوذ باللہ آپ پہ الزام جادوگر ہونے کے لگاتے ہیں مجنون ہونے کے لگاتے ہیں لیکن آقا الاسلام کبھی بھی دعوت توحید اور قرآن سنانے سے پیچھے نہیں اٹھے اعلان نبوت کے بعد اعلان کے بعد کبھی بھی آپ پیچھے نہیں اٹھے جان کے اندر وہ پانچے سال کے بعد ہے پانچے سال پہلے سے کیوں چھپاتے تھے پانچے سال پہلے کیوں چھپاتے تھے بھئی ابھی تو اعلان کا حکم ہی نہیں وہ ابھی اعلان بھی نہیں کیا تھا آپ نے تو تھب تک کی بات ہے نمی تو تینا بیعصد تو تھی بیعصد تو تھی نا مبعوض ہوئے ہیں بیعصد کے بعد کئی سال تک چھپاتے تھے بات یہ ہے بیعصد کے بعد کئی سال تک چھپاتے تھے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دے دیا تو اس کے بعد کوئی دکھائیں کہ آپ نے چھپانے کی کوشش کی ہو وہ بیعصد دیکھیں ایک منٹ ساکت ہو جائیں بھائی صرف بیعصد سے بیعصد سے جب تک اللہ اس کو اعلان کا حکم نہ دے جب مبعوض ہوئے تھے انہوں نے اجازت دیں گے بھائی جب مبعوض ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنی علیہ السلام ساتھ تے غار میں اسی وقت ساتھ تے غار میں انہوں نے جبرائیل کے آواز سنی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان نہیں کیا تھا ان کو تاریخ پتہ نہیں نبوت کا جب اسی وقت غار حرام ہے جب پہلی دفعہ جبرائیل نازل ہوا ہے امیر المومنی علیہ السلام ساتھ تے امیر المومنی علیہ السلام نے پورا منظر دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکا لترا ما ارا ولتسمع ما اسمع انکا اللہ انکا لست بنبی تو اسی وقت جبرائیل کو بھی دیکھا وہ اقراب اس میں ربک اللہ ذی خلق اس کے بھی شاہد تے امیر المومنی علیہ السلام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت امیر المومنی علیہ السلام نے کہا کہ آپ وحید دیکھتے ہیں جو مجھے نظر آتا ہے وہ آپ کو بھی نظر آتا ہے جو وحی میں سنتا ہوں وہ جبریل کا کلم آپ بھی سنتے ہیں لیکن آپ نبی نہیں ہیں میں نبی ہوں تو اس کے بعد جب آئے ہیں گر آئے ہیں تو جناب خدیجہ کو بتایا ہے اجازت میں جناب خدیجہ کو بتایا ہے حضرت علی گار میں ساتھ ہیں جبریل بلکل بلکل غار حرام میں ساتھ تھے بلکل حشیاء حدیث میں یہ ہیں کہ غار حرام ہے جب پہلی دفعہ جبریل آیا امیر المہینہ نے ساتھ ہیں یہ بلکل ساتھ تھے خود امیر المہینہ نے ساتھ ہم کا قول ہے یہ خود ان کا اپنی حدیث ہے کہ میں ساتھ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے وقت فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹنی کا جو بچڑا ہوتا ہے اپنی ماں سے کبھی الگ نہیں ہوتا میں اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں چھوٹا تھا میرے بڑے بھائی کی طرح تھا میں ان سے الگ ہی نہیں ہوتا تھا ہمیشہ ساتھ تھا ان کا غار میں جب جبرائیل نازل ہوا ہے تو میں ساتھ تھا امیر المہمینین نے ایک دفعہ پیش کیا ہے پیش کیا لوگوں نے جھٹلا دیا ایسی ہے ایک دفعہ پیش کیا لوگوں نے جھٹلا لیا اور پھر امیر المہمینین نے چھپا لیا اجازت نے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی اچھا دیکھیں عزیزوں یہاں پہ ایک ہے فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ یہ قرآن مجید کا آیت ہے فَسْدَعْ یعنی بلند آواز کرو اپنی آواز بلند کرو ہم اس بات کی جس کی تمہیں حکم ہے یعنی اپنی نبوت کا علالعلن اعلان کرو نبوت کا علالعلان یہ بعد میں ہوئی ہے کئی سال بے اصد کے بعد ہوئی ہے اب کتنے سال پانچ سال چھ سال سات سال یہ دقیق معلوم نہیں ہے لیکن کئی سال بات ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں تھے وہ مبعوث تھے اللہ کی جانب سے ان پر وحی آتی تھی وہ نماز پڑھتے تھے شریعت تھے اور خاص لوگوں کو بتاتے بھی تھے دعوت بھی دیتے تھے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے اس طرح نہیں ہے کہ بعد میں جب علنی کرنے کا اعلان علن کرنے کا حکم ہوئے تو اس وقت انہوں نے لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کیا تھا یوم اول سے انہوں نے عزت خدیجہ امیر المہینی علیہ السلام تو ساتھ تھے غار میں یوم اول سے انہوں نے عزت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دعوت دیتے انہوں نے ایمان لایا تھا یوم اول سے اس طرح نہیں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھپاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے چھپاتے تھے اور یہ اللہ کی حکم کی وجہ سے چھپاتے تھے قرآن کو چھپاتے تھے وحی کو چھپاتے تھے شریعت کو چھپاتے تھے یہ حقیقت ہے سب اس کو جانتے ہیں اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے اللہ کی حکم سے اللہ کی حکم سے بلکل کیونکہ اللہ نے ابھی عام لوگوں سے حکم ہی نہیں دیا بلکل بلکل تو جب اظہار کا حکم دے دیا جب اعلان کا حکم دے دیا جب تبلیغ عام کا حکم دے دیا اس کے بعد کبھی بھی نبی کے لیے ثابت ہی نہیں کہ حضور نے کبھی چھپایا ہو کسی کے ڈر کی وجہ سے کیوں نہیں ہے میں دکھا تھا ہوں اس کے بعد بھی چھپایا ہے کے لائک ہی نہیں ہے موضوع روایت تو نہیں پیش ہو سکتی کافی ہے کہ میں آپ کے بخاری کی روایت پیش کرتا ہوں یہ بخاری کی حدیث ہے یہ قرآن چھپایا جا رہا ہے بات کرنے دیں گے بات کرنے دیں گے یہ قرآن ہے دیکھیں آپ مجھے بات کرنے دیں گے دیکھیں آپ بات کرنے دیں گے تو ہم بتاؤں گا بات کرنے دیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو منٹ خاموش رہے ہیں پھر مرضی سے بات کریں اعلان نبوت کے بعد یعنی نبوت کو علنن کرنے کے بعد فَسْدَعْ بِمَاتُوْ عَمَرَ کے بعد کہ اپنی آواز بلند کرو نبوت کا اعلان عام کرو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو نہیں چھپایا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے اگر اچھا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عائشہ سے واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا قوم یا عرب لوگ جو ہیں حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے یہ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں تازہ بھی مسلمان ہوئے ہیں ابھی کافر تھے کل تک یہ برداشت نہیں کریں گے تمہیں کعبہ کو توڑ کے نیا کعبہ بنا لیتا اس کے دو دروازے بناتا اچھا اس طرح نہیں ہے یہ بات کب کہی ہوگی انہوں نے حتما یہ بات فتح مکہ کے بات کہی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے ان کا کعبہ پر گرفت نہیں تھا کعبہ پر ان کا کنٹرول نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات جو ہے کہ انہوں نے مسلحت کے بنا پر لوگ برداشت نہیں کریں گے لوگوں سے خوف ہے اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے تقیہ کیا ہو اپنے ساتھ صحابہ سے یہ ثابت ہے اب قرآن مجید کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید انہوں نے کچھ چپایا ہو دیکھیں عزیزو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع بعصت میں شروع بعصت میں یہ جائز ہے ان کے لیے کہ وہ قرآن کے آیات کو عام لوگوں سے چپائیں جو مشرق وغیر ہیں ان لوگوں سے چپائیں اعلان نہ کریں اپنی نبوت کا اعلان بھی نہ کریں یہ بات یہ اچھی طرح سے جان لے کہ ہماری نزدیک وہ مجفعید نہیں تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے سے ایک بات کو ظن کے طور پر استنباد کرتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جبرائیل نازل کیا تھا کہ کس موقع پر تم کیا کام کرو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اخدست میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے بیجاتا کتاب بیجاتا اس پہ ختم تھا اس پہ مہرتا بارہ ایسے بارہ مہرتے کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں کھولنا ہے اس کو جبرائیل لے کے آیا ہے اللہ کی جانب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اپنے وسیع کو دیا تھا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو اس کو کھول لو اس پہ عمل کرو اس پہ کھول کر اس پہ عمل کرو تو اگر انہوں نے کسی بات کو اعلان نہیں کیا ہے اسرار نہیں ان کے سب اعمال سب افعال اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت سے ان کے سب اس طرح نہیں کہتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے استمباد کرتے تھے نہیں لیکن ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو آپ کو واضح کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کیوں چھپایا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ابوباکر نے وہ قرآن کیوں تسلیم نہیں کیا ابوباکر نے کیوں قرآن تسلیم نہیں کیا ابوباکر زہد ابن ثابت کو بلاتا ہے کہتا ہے تم قرآن جمع کرو اور زہد ابن ثابت کہتا ہے کہ یہ بہت سخت کام ہے میرے لیے بھار اٹھانا میرے لیے آسان ہے آپ بھی آپ فرما رہے ہیں اجازت دیں اجازت دیں میرے جواب کامل ہو جائے یہ پچیس دفعہ مولی صاحب آپ باتیں دورا چکے ہیں نہیں میرے حق ہے بھائی میرے مرضی میں جس طرح جواب دوں میں مجھے جواب دینے دو بھائی فائدہ بہت ہے آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی بات یہ جواب تو آپ تیس دفعہ دے چکے ہیں نہیں آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی سمجھ آئے گی آپ کو کیا اترت اہلِ بیعت اور قرآن آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے تضاد ہو سکتا ہے تو سنو جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا سنو جواب نہیں ہو سکتا سنو جواب جب قرآن کہتا ہے کہ مِمْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاُ لِنَّا سِفِ الْكِتَابِ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو چیز بعد میں قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہو اسے کسی قیمت پر چھپایا نہیں جا سکتا تو رسول نے کیوں چھپایا پھر تو رسول نے کیوں چھپایا تو رسول نے کیوں چھپایا پھر تو رسول نے کیوں چھپایا اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں میں بات کروں ہم پہلی بات یہ ہے دیکھیں عزیزو اگر میں ان حضرت سے کہہ دوں کہ آپ نے اجازت دیں بھائی صاحب بات کرنے کی جواب دینا میرا کام ہے تکمیل کتاب کی لڑائی آپ لڑتے ہیں تکمیل کتاب کی نہیں لڑتے بڑی عجیب بات ہے بھائی اوکے یہ کہ وہ اب آپ ساکت رہی ہیں یہ کہ وہ تاویل پہ لڑیں گے تنزیل پہ نہیں لڑیں گے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ حدیث ہے ان کی کہ تاویل پہ آپ لڑیں تنزیل پہ ان کو لڑنے کی خود آپ نے اپنا جواب دے دیا کہ تاویل پہ ان کو لڑنے کا اجازت ہے تنزیل پہ ان کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ خود آپ نے اجازت دیں پلیز 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 ساکت رکھیں اس میں خبر دی گئی ہے اس میں اجازت دے اجازت دے اجازت دیں مجھے بات کرنے کی آپ اپنی باری میں رد کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے بات تعویل پہ لڑیں گے جس طرح میں نے تنزیل پہ لڑی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تنزیل پہ بھی لڑنے کی اجازت ہوتی تو وہ اس کو بیان کر دیتے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے ذائع پہ لڑیں کہ چھپا دیا چھپا دیا بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ تاریخ کی آپ خلاف فرضی کر رہے ہیں میں ان سے کہہ دوں کہ آپ نے ابھی بینک meng کیوں چوری کی ہے آپ نے مدرسل سے کیوں پیسے چھرائے تو یہ کہہ دیں کہ یہ غلط بات ہے کہہ دیں کہ میں نے مدرسل سے پیسے چھرائے نہیں چھرائے یہ غلط یہ تو بہتان ہے اسی طرح یہ بہتان ہے کہ کہتے ہیں چھپا دیا ہے کب چھپا دیا ہے انہوں نے واضح کر دیا تھا خلیفہ نے رد کیا تھا ابو بکر عمر نے نہیں مانا تھا یہ تو ابو بکر عمر سے پوچھا اجازت ہے پھر بات کرنے کے لئے جب آپ چھے حروف دکھائیں گے چھے حروف دکھائیں گے اب بات پلیس ساکت رہیں دو منٹ اب قرآن کی بات کر رہوں گا پلیس ساکت رہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتی جی سر اب دیکھیں وہ خلیفہ ابو بکر نے کیوں رد کیا تھا یہ تو ابو بکر سے آپ لوگوں کو جواب دے دیں کیونکہ آپ نے سید سنت کے ساتھ روایت کی ہے کہ امیر المؤمنہ اللہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے ہماری جواب آپ کو پسند نہیں ہے چلن مان لیتا ہے ہماری جواب کو پسند نہیں ہے آپ جواب دے دیں کہ ابو بکر نے کیوں رد کیا تھا زید بن ثابت کو کہتا ہے تم قرآن جمع کرو وہ کہتا ہے یہ تو پہاڑ اٹھانے سے میرے لئے زیادہ مشکل کام ہے پھر وہ قرآن جمع کر دیتا اور پھر آخر میں کہہ دیتا ہے کہ بھئی مجھے مزید نہیں ملا مزید مل جاتا تو میں مزید صورتیں بنا لیتا تو اگر اسے شخص کو جس کو عزید ابن ثابت جس کو متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ جو ہیں قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے نہیں کہا صرف اہل بیت علیہ السلام کے لئے کہا ہے اس کی قرآن کو مان لیا امیر المؤمنہ اللہ علیہ السلام کا قرآن کو نہیں مانا جواب آپ کا ایسی میں ہے جواب آپ کا ایسی میں ہے کہ اس قرآن میں ایسی ہے جیسے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایسی باتیں تھی ہیں کہ مشایخ قریش جو ہیں جو غاسبین خلافت ہیں ان کے متعلق ایسے آیات تھی مضمت کی ابو بکر عمر عائشہ ان کے متعلق ایسے مضمت کی آیات تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے ان آیات کو اور اہل بیت علیہ السلام کے شان میں ایسے آیات تھی جو غاسبین خلافت اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اگر امیر المؤمنی علیہ السلام اس بات پر اسرار کرتے کہ تم اس کو مان لو مسلمان اس کو مان لیں تو یقیناً وہاں پر لڑائی شروع ہوتی کیونکہ ایک حاکم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا گورنمنٹ ایک بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے اپنی حکومت میں اس کا اپنی دارت خلافہ میں ایسی باتوں کی تبلیغ کیا جائے کہ اس سے اس کے مضمت اس کے خلافت کا بطلان لازم آتا ہو وہ کبھی برداشت نہیں کرتے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے وقوف لوگ تھے ابوباق رومر ان کو وہ سیاست نہیں آتی تھی ان کو بلکل سیاست خوب آتی تھی ان کو جواب اسی میں ہے کہ کیوں اسرار نہیں فرمایا کہ اس کو دکھائے ان لوگوں کو اسی بات کیلئے کہ اگر کرتے ہیں وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ اگر میرے بات تمہیں انسار نہ ملے تجھے یار و یاور نہ ملے تجھے سپاہی نہ ملے تو تُو لڑائی نہ کرنا جیسے حضرت حارون علیہ السلام کے بات بنی اسرائیل نے وہاں پر بچڑا بنایا بچڑا بنایا بچڑے کو خدا بنایا اس کے عبادت شروع کی حضرت حارون علیہ السلام نے کیوں وہاں پر جہاد شروع نہیں کیا کہ بھئی یہ کفر ہے وہاں پر تلوار نکالتے ہیں جہاد کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس انسار نہیں تھے اگر وہ نبی کے لیے جائز ہے تو یہ وسیع کے لیے بھی جائز ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے شہر مدائن میں رہتے تھے وہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے بہت ان کو منع کیا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو بہت منع کیا لوگ نہیں مانے ان کو آگ میں ڈال دیا آگ جو ہے ان کے لیے پھول بن گیا ہے ان کو جلائے نہیں موجزت دیکھ کر پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے پھر بھی اسی بت پرستی میں رہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے باگ کے چلے گئے کہاں چلے گئے فلسطین چلے گئے وہ جہاد نہیں کیا اب یہ کہتے ہیں کہ جہاد کیوں نہیں کیا جہاد کیوں نہیں کیا تو اب یہ بات کہ آپ ہم سے کہتے ہیں یہ کوئی صرف شیع عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المعین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا اگر صرف شیع عقیدہ ہوتا تو بات آپ کی صحیح تھی ہم ملزم ہوتے ہیں کہ اس بات کا جواب دے دیں لیکن یہ آپ لوگوں نے بھی روایت کیا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کیوں کیوں زہید ابن ثابت کو زہید ابن ثابت کو ڈیوٹی لگا دی اور وہ بھی آخر میں کیا کہتا ہے اس نے خود بھی ادعانی کے پورا قرآن جمع کیا اچھا اجازت دیں اب آپ حروف سبعہ کے متعلق حروف سبعہ اللہ کی جانب سے نازل ہے قرآن انہوں نے کہا کہ سات حروف پر رہے ہیں اب انہوں نے خود کہا کہ صرف اس کا ایک حرف ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی جانب سے نازل ہیں قرآن سات حروف پر یعنی سات قسم کے کلمات سات ورجن سات ایڈیشن ان لوگوں نے بہت سارے احادیث ناقل دیا نازل گیاں اب اس میں سے صرف ایک ہے ایک بچا ہے باقی دیا ہیں وہ عثمان صاحب نے اس کا تصفیہ کر دیا جلا دیا یا کسی اور نے جلا دیا اب یہ بتا دیں گے ہمیں کہاں ہوا ہے یہ تو خود اپنی کتابوں میں کہتا ہے کہ عثمان نے جلا دیا پہلی بات ہے ایک قرآن اللہ کی جانب سے منزل تھی یہ اللہ کی جانب سے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد انہوں نے روایت متواتر نقل کیاں متواتر نقل کیاں کہ انہوں نے کہا کہ نزل القرآن علیہ سبعت احرف فقرو ما تیسر من ہو قرآن سات حروف پر نازل ہیں اس میں سے جو بھی پڑھو وہ سیئے کلو کاف ان شافر ان میں سے جو بھی پڑھو وہ سیئے اور یہ کبھی نسخ نہیں ہوئی کہ یہ منسوخ ہیں یہ کبھی کہ یہ رفع کی دوبارہ آسمان کو چلا گیا یہ آسمان کو بھی نہیں چلا گیا ٹھیک ہے نا اب یہ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے کامل ہے بھائی کامل ہے ٹھیک ہے نا وہ قرآن جو سات اس کے ورجنز ہیں اس میں سے چھے ورجنز تو عثمان نے جلا دیئے اس ورجنوں میں اتنا اختلاف بیتا کہ دوسروں کی تکفیر کرتے تھے ٹھیک ہے نا اب یہ ہمیں جواب دیں گے دو سوالوں کا ایک ابو بکر نے کیوں نہیں مانا ٹھیک ہے نا جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے تو اس شخص نے جمع کیا ہے اس شخص نے جمع کیا جو آرے سے قرآن ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا اس کا قرآن کو کیوں نہیں مانا اور ایک ریسے شخص کو وہ ڈیوٹی دی زید ابن صابت کو جو بعد میں بیس سال کے بعد عثمان کے زمانے میں کہتا اوہ قرآن میں تو یہ آتے نہیں ہیں پھر وہ آیتوں کو تلاش کرتا ہے کہاں کہاں سے اس کو اس میں ڈال دیتا ہے پھر کہتا ہے مزید مل جاتا تو میں مزید صورتیں بناتا تو اس کو اور وہ خود کہتا کہ میں رہ لیے بہت مشکل کام تھا پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل ایسے ایک شخص جو کوالیفائیٹ نہیں ہے اور اس نے خود شہادت دی ہے کہ وہ غیر امین آدمی ہے ہمانتدار آدمی نہیں ہے وہ صورتیں بنانے والا آدمی ہے اس کو کیوں بھی اٹھی دی ہے اس کا جواب دیتے اور پھر ہمیں چھے حروف مزید قرآن کے وہ کامل ہے یہ کیسے قرآن کامل ہے کہ اس کے چھے حروف یہ مولی صاحب یہ اتراز جو ہے یہ دیکھی یہ المیزان فی تفسیر القرآن شیعہ مولف ہے مفسر ہے محمد حسین صبعہی وہ ان کا قول حجت نہیں ہے یہاں پہ اِنَّا نَحْنَزَلْنَا الزِّكْرَةَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ کی تفسیر کے اندر وہ نے اس بات کا جواب دیا ہے اس بات کا جواب دیا ہے کہ حضرت حضرت امیر المومین علی علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا اور لوگوں نے قبول نہیں کیا تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں والجواب عن الوجہ سالت اَنَّا جمعُوا علیہ السلام القرآن وَحَمْلَهُ لَيْهِمْ وَعَرْضَهُ وَلَيْهِمْ لَا يَدُلُّو عَلَى مُخَالِفَتِ مَا جَمَعْهُ لِمَا جَمَعْهُ فِي شَيْمْ مِنَ الْحَقَائِقِ الدِّينِيَا ٹھیک ہے جی الْأَسْلِيَةَ وَالْفَرْعِيَةَ اِلَّا يَكُونَ فِي شَيْمْ مِنْ تَرْتِيبِ سُوَرْ اَوِ الْحَيَاتِ وہ کہتے ہیں امیر المومنین کے پاس جو قرآن تھا وہ بلکل بھی اس قرآن کے مخالف نہیں تھا حقائق میں احکام میں دینیات میں اس کا جواب سنو ابھی جواب سنو ابھی جواب سنو ابھی جواب سنو دیکھیں اس قرآن میں کیا تھا اس قرآن میں کیا تھا محمد حسین تبا تباہی نے تو اس قرآن کو نہیں دیکھا اب وہ خبر دے دے دیکھیں محمد حسین تبا تباہی ایک شخص ہے جو عقیدے کے لحاظ سے وہ منحرف آدمی ہے یہ ایک شخص ہے جن کا عقیدہ ہے ہمارے نزدیک وہ اس طرح تفسیر نہیں کرتے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے لئے سے تفسیر کریں وہ ایک ایسے شخص ہیں جو مخالفین کے عقائد سے متأثر ہیں اور وہ عقائد کے لحاظ سے فخر رازی عقائد کے لحاظ سے ابوبکر ابن عربی عقائد کے لحاظ سے ابن سینہ کے پروکار ہیں اب آپ مثلا آپ اپنے مذہب میں کوئی ایسے مفسر لے کریں جو بلکل مثلا وہ منحرف آدمی ہے اس کے عقوال کو آپ تو نہیں مانیں گے اگر فرض کریں یہ صحیح لعقیدہ آدمی بھی ہوتا نا محمد حسین تبا تباہی یہ ہماری مذہب کا عالمی ہے محمد حسین تبا تباہی ایک شیعہ ہے اور شیعہ کے ہاں بلکل محتبر ہے اگر آپ کے ہاں نہ ہو تو وہ الگ بات ہے اجازت دیں یہ اس کے اپنے عقوال ہیں محمد حسین تبا تباہی تو چھوڑیں دوسرے علماء بھی اس سے کچھ کہہ دا نا ان کے عقوال کسی کے لئے حجت نہیں ہوا کرتے کوئی شخص کہہ دے کہ اس قرآن میں فلان مطلب تھا فلان مطلب تھا یہ علماء کے عقوال یہ محمد حسین تبا تباہی آج سے کوئی تیس سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے یہ کوئی پرانے آدمی تو نہیں ہے بلکہ تیس پینتیس سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے یہ بہت پرانے آدمی نہیں ہے انہوں نے اس بات کے اوپر دلیل یہ دی ہے دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ شیعہ انہیں کے باوجود دلیل یہ دی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہو انہوں نے جنگ اس لیے نہیں کی کیونکہ قرآن کے اندر وہی کچھ ان کے پاس تھا جو کچھ ان کے پاس تھا اس لیے صرف ترتیب کا اختلاف بہرحال اس قرآن میں کیا تھا کیا نہیں تھا کیا تھا کیا نہیں تھا اس کے لئے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے وہ شخص کہہ دے جس نے قرآن کو دیکھا ہو جو شخص اس قرآن کو اس نے دیکھا ہے وہ شہادت دے دے اس کی بات حجت ہے محمد حسین صبح تباہی نے وہ قرآن نہیں دیکھا ہے اجازت دے مولا علی کا اپنا رویہ دلیل ہے ہمارے لیے اجازت دے وہ جو دلیل ذکر کرے گا وہ جو دلیل ذکر کرے گا وہ جو دلیل ذکر کرے گا اس دلیل کو ہم دیکھیں گے کیا اس کی دلیل اس کے مدعا پر دلالت کرتی یا نہیں کرتی اب امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کی صیرت میں اگر اسی بات ہو تو بسم اللہ اس کا ذکر کریں ہم سننے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ فتوہ پیش نہ کریں محمد حسین تباہی نے یہ فتوہ دیا یہ بیان کیا علماء کے الفاظ ہمارے لئے بالکل حجت نہیں علماء کے الفاظ چاہے ہو کتنا بڑی عالم ہو کتنا بڑا عالم ہو وہ کسی طرح حجیت نہیں ہے حدیث صحیح کی ہے اگر حدیث ہے قرآن ہے وہ حجت ہے علماء کے الفاظ جو کہہ دے نا علماء کے استدلال کو ہم سنیں گے اگر دلیل ہے دلیل سنیں گے دلیل اس کے اگر صحیح ہے تو مانیں گے نہیں ہے تو نہیں مانتے اچھا بہرحال آپ سے ایک دو تین سوال کیے اس کا جواب دے دو پھر آپ سے خدافزی کریں گے بسم اللہ ہم اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصول ہے کہ کوئی بھی روایت ہو اگر وہ قرآن کے ساتھ ٹکراؤں میں آ جائے تضاد میں آ جائے روایت ہو اس کے اندر راوی کا پہلے قرآن تو ثابت کرو نا پہلے تو قرآن ہی ثابت نہیں ہے تمہارا پہلے تمہارا قرآن ہی ثابت نہیں ہے پھر قرآن سے لگاؤ نا بھائی جب تمہارا قرآن ہی ثابت نہیں ہے تو روایت کو رد کیا جائے گا بھائی جب قرآن تمہارا ثابت ہی نہیں ہے تمہارا تو قرآن ہی ثابت نہیں ہے کونسی قرآن جو زید سورے بنانے والا جو مزید سورے بنانے کے چکر میں تھا موضوع روایات ہے موضوع نہیں صحیح سند کے ساتھ ہے بخاری مسلم کے سند کے ساتھ ہے یہ آیا یہ مسلم کی روایت میں نے آپ کو دکھایا قرآن پہلے ثابت کرو اس کی روایت میں نہیں ہے بلکل وہ جھوٹ ہے اس کی روایت میں تو نہیں ہے جھوٹ بور رہے آپ بات یہ ہے تبریق نے جو دو سند کے ساتھ روایت کی ہے کون اس میں وضع ہے کے واضعین حدیث جو جو حدیث وضع کرتے ہیں گھڑتے ہیں اگر وہ مطن گھڑ سکتے ہیں تو وہ سند بھی گھڑ سکتے ہیں اگر مطن گھڑ سکتے ہیں تو سند بھی گھڑ سکتے ہیں فلان بن فلان 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 وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مطن گھڑا ہے تو کیا سند وہ نہیں گھڑ سکتے تو اس کے نتارے کرنے کے لیے اس کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس آخری اتھرٹی اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس آخری دلیل اللہ کا قرآن ہے کیونکہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جب بھی کوئی آئے گی بات وہ جازمی طور پر کیونکہ قرآن وائد چیز ہے جو حفاظت کے اندر ہے اللہ کا اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی روایت آئے گی یا اس کی سند کے اندر خلل ہوتا ہے اگر آپ بظاہر دیکھیں شلیں آپ اگلے ہفتے آجائیں اس کے سند میں دیکھیں تبری کے جو روایت ہے تبری کے جو روایت ہے وہ بشرت بخاری مسلم ہے سند اگر ٹھیک بھی ہو تو اگر قرآن کے مقابلے میں آرہی ہے سند اگر ٹھیک بھی ہو قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے نا کہاں قرآن کے مقابلے میں اس کے تفسیر میں اختلاف ہے اس کے تفسیر میں اختلاف ہے اس کے تفسیر میں اختلاف ہے ہم اس کے متعلق بات کر چکے ہیں یہ متشابہات سے صدلال کرتے ہو کوئی سریعہ دیس لے آیا متشابہات کون سے اس میں آپ میرے دیکھیں جو لو عزیزو جو لوگ میرے پروگرام کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ دو آیتیں اس میں مخفصرین کا اختلاف ہے کہ لہو لحافظون کس کی طرف ہے قرآن کی طرف ہے مبصرین کا اختلاف ابھی آپ خود کہہ چکے ہیں مبصرین کا اختلاف حجت نہیں ہے ہمارے لئے تو آیا آیا مجھے متشابہ ہے آیا کی دلالت متشابہ ہے بھائی متشابہ کتر سے ہے اس لئے کہ واضح نہیں ہے کتر نہیں ہے واضح سنو پھر میں بتاؤں نا بات نہ کہتو نزلنا ذکرہ قرآن ہے ازائزت دیں تاکہ میں بتاؤں ہوں یہ ذکر ہے یہ کہتے ہیں کہاں سے متشابہ ہے شاید انہوں نے میرے پروگرام نہیں دیکھا یا تجاہل فرما رہے ہیں جنہوں نے میرے پروگرام دیکھے ہیں ان کو بہت واضح طور پر معلوم ہے بلکہ میں آپ کو دکھا ہوں کہ کہاں پہ تشابہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پھر شک خاموش دیکھو عزیزوں کہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم اس کی اس کی محافظت کریں گے اس کی محافظت کریں گے یہ جو زمیر ہے اس ہی یا اس یہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے اس کی محافظت کریں گے ذکر کی طرف دیکھیں بات یہی ہے یہ اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں پہلی بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے یہ بھی کوئی اس کی کوئی ٹوست دلیل نہیں ہے قرآن مجید میں آیت ہے انزلنا الیکم ذکرن رسولہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف وہ ذکر جو رسول ہیں سوری طلاق میں نزول کا بھی ذکر ہے ذکر کا بھی ذکر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ٹھیک ہے نا پہلی بات یہ ہے دوسری طرف ہم یہ مان بھی لینا کہ انہا نحن نزلنا ذکر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے کیوں یہ بھی ثابت نہیں ہے کس سے مراد قرآن مجید ہے مان بھی لیں چلو اس سے مراد قرآن مجید ہے مان بھی لیں تو لہو کہاں سے لائیں گے کہ یہ اس کی طرف پلٹ رہی ہے اس مفسرین کا اس میں اختلاف ہے میں نہیں کہتا مفسرین کے اقوال حجت ہیں لیکن اجازت نہیں ہے قرآن کی نس حجت ہے اب بھائی بات سنو مفسرین کے اختلاف حجت نہیں ہے قرآن کا نس حجت ہے اگر اگر ثابت ہو جائے کہ قرآن مجید کی مراد یہ ہے تو پھر وہ حجت ہے اگر قرآن مجید کی مراد واضح نہ ہو جائے یہ قرآن مجید الف کہہ رہا ہے یا با یا جیم کہہ رہا ہے الف با جیم میں اگر بات متردد ہے یہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے تو قرآن حجت ہے قرآن کا معنی حجت ہے لیکن کس معنی میں اس معنی میں وہ ہمارے لئے ثابت ہو جائے قرآن یہ کہہ رہا ہے مثلا میں کوئی جملہ کہہ جاتا ہوں میرے جملے سے آپ بہت سارے مراد لے سکتے ہیں مراد بہت سارے لے سکتے ہیں اللہ یری نے یہ کہا ہے یہ مراد ہو سکتا ہے لیکن اللہ یری کا مقصد کیا تھا جو میں نے کہا ہے جو میری مراد ہے وہ میری منظور ہے میں میں یہ جملے سے آپ بہت سارے معانی نکال سکتے ہیں وہ ہر ایک عجت نہیں ہوتی وہ جو منظور ہے جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں جو فَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے یہ اس سے قرآن مراد ہے نہیں آپ ختم نہیں ہوا یا اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہاں پر جب احتمال آ گیا ہے جب احتمال آ گیا ہے تردد آ گیا ہے تو آپ کہہ دیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے یہ صرف ایک قول ہے یہ ایک احتمال ہے اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں ہے اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کی واضح دلیل یہی ہے سب سے واضح دلیل کہ آپ دکھائیں ہمیں اگر اللہ تعالیٰ انہا لَهُ لَحَافِذُونَ آپ اس سے مراد قرآن مجید لگتے ہیں ہم مان بھی لنا اللہ تعالیٰ نے اللہ مند تو کہتا ہے پورا دین ہی محفوظ ہے قرآن بھی محفوظ ہے سنت بھی محفوظ ہے شریعت بھی محفوظ ہے کچھ بھی کم نہیں ہوا کیونکہ رسول جیسا امام موجود ہے صل اللہ علیہ وآلہ اگر آپ کہتے ہیں کس مراد قرآن ہے تو پھر ہمیں وہ چھ حروف دکھائیں قرآن کے ختم بات چھ حروف وہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کی برقے چھ حروف کی ختم بات دکھائیں چھ حروف کی کیوں اللہ نے حفاظت نہیں کی پہلے بات آپ نے یہ کی ہے جی کہ قرآن میں رسول اللہ کے لیے بھی ذکر کا لفظ آیا ہے لیکن وہاں پہ لفظ ہے انزلنا ذکرہ انزلنا اور نزلنا میں زمین اور آزمان کا فرق ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ انزلنا اس کے اندر یک لخت نزول ہوتا ہے یعنی بے ستے پیغمبر مان بھی لیں نا ذکر سے مراد قرآن ہے ذکر سے مراد قرآن بھی مان لیں نا لہو سے کیسے احتمال رد کریں گے لہو سے مراد رسول نہیں ہو سکتا بات سنو میری بات سنو نحن نزلنا نزلنا باب تفیل سے اور اس کے اندر تدریج پائی جاتی ہے یعنی بتدریج جو ذکر نازل ہو وہ کبھی بھی رسول نہیں ہو سکتا بتدریج جو ذکر نازل ہوتا ہے وہ کتاب اللہ ہی ہے کیونکہ قرآن ہے جو بتدریج نازل ہوا ہے سو ذکر کی تعیین کر دی یہ ہر جگہ نہیں ہوتی اس کی عموم نہیں ہے تنزیل تنزیر اور انزال میں یہ جو فرق آپ بتا رہے ہیں اس کی عموم نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ فرق ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے لیکن ہر جگہ اس کی عموم نہیں ہے نہیں 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 عموم ہے نزلنا باب تفیل سے آگیا باب تفیل کے اس کی عموم نہیں ہے بھائی کہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے معنی کے ساتھ تعیین کر دی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے اور لہو اور یہ ناو کا متفقہ قائدہ ہے کہ ضمیر جو ہے وہ سب سے قریب جو ہے اس کے اوپر لوٹ رہی ہے وَإِنَّا لَهُ اور اس یہ آیت کا حصہ ہے اور قرینہ خود یہ بتا رہا ہے قرینہ نے اس بات کو واضح کر دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں وَإِنَّا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے اندر کوئی احتمال تو ہے ہی نہیں آپ احتمال کی طرح سے لے کے آ رہے ہیں تو چلے ٹھیک ہے چلے اس کو نہیں نہیں بھئی ہم جتلا رہے ہیں یہ آپ کا امام ہے تحویلات اہل سنہ تحصیر الماتوریدی آپ ماتوریدی ہیں مجھے بتائیں آپ ماتوریدی ہیں آپ ماتوریدی ہیں ماتوریدی ہیں نہیں بات کر رہوں آپ مجھے بتائیں آپ کے مذہب کیا آپ کے مذہب کیا آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے ماتوریدی ہیں یہ ان کا امام ہے تحصیر الماتوریدی ابو منصور محمد ابن محمد الماتوریدی کی تحصیر جز نمبر چھے یہاں پر جی دکھائیں دکھائیں اِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ لَحَافِذُونَ وَقَالَ بَعْدُهُمْ بَعْد مُفَسْرِينَ کا فرمان ہے بَعْد مُفَسْرِينَ کہتے ہیں کہ لَحُو لَحَافِذُونَ اَي مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصلوات علیہ اب یہ لفظیں بات پر روح کریں اجازت دیں اجازت دیں بَعْد مُفَسْرِينَ اَي نَحْفَذُهُ بِالذِّكْرِ اَي نَحْفَذُهُ بِالذِّكْرِ اَي نَحْفَذُهُ بِالذِّكْرِ اَي نَحْفَذُهُ بِالذِّكْرِ اوکی اوکی سنیں بَعْد مُفَسْرِينَ سنیں مرے بھائی وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ اَذْذِكْرُ النُّبُوَةَ وَكَتَتَيْنَ لیکن احتمال یہ ہے ذکر سے مراد نبوت ہے اَي نَحْنُ نَزَلْنَا النُّبُوَةَ یعنی قرآنی نیہ وَإِنَّا لَهُ اَي لِرَسُولِهِ لَحَافِذُونَ بِالنُّبُوَةَ الرِّسَالَةِ یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے ذکر سے مراد نبوت ہے اَوْ لَهُ لَحَافِذُونَ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وَلَيْهِ وَسَلَّم یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ بعض کا قول ہے اب سن لو اب سن لو باعد المفسرین باعد مفسرین کا قول آگے آپ نے نہیں سنا بھائی تو وہ حجت نہیں ہے احتمال ذکر ہے جی نبوت ہوگا احتمال سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی احتمال سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی احسان احسان اماروی یہی موقع ہے بھائی وہ یقین کو ظاہر نہیں کر سکتا بلکل احتمال سے کوئی پس آیت میں تین احتمال ہیں قرآن منظور ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظور ہو لہو لحافظون پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین احتمال ہیں اور احتمال پہلا احتمال آپ کہہ رہا ہے نا احتمال سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہمارا بھی یہ قول ہے احتمال سے کچھ ثابت نہیں ہوتا احتمالات احتمالات کو باطل کیا جا سکتا ہے دلیل کے ساتھ ہاں وہ جی بالکل احتمال باطل کرو نا تم باطل کرو یہ دو احتمال جو اس نے دیئے ہیں تدریج کا مادہ پہ جاتا ہے رسول تدریج نازل نہیں ہوتا وہ آپ کا امام اس کو پتہ نہیں تھا کہ نزلنا تدریجی ہوتی ہے امام کی بات نہیں ہے محسرین کا قول ذکر کی ہے جس طرح کرتے ہیں عموماً اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا ارباز ہوں گے اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا اچھا اچھا مجھے بتاؤ ادت میں من اسے خطلاوت وہاں پہ آپ نے کہا جی بعض لوگوں نے شمار کی ہے تو اس لیے نہیں یہ بھی وہی باز ہیں اسی طرح باز ہیں باز کا قول اور احتمال حجت نہیں ہوتا تو آپ پہلے احتمال کو سابق نظر اللہ ذیبت مراد قرآن متعین ہے آپ اپنے امام سے اختلاف کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ اگر اگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائیں چلو مان لیا فرض کی آپ کی بات صحیح ہے قرآن مجید اللہ نے ذمہ لے لیا تو مزید چھ حرف کہاں گئے چھ حرف قرآن کے کہاں گئے آپ نے خود کیا اب یہ صرف ایک حرف بچا ہے انہوں نے خود کہا ہے صرف قرآن سات حروف پر نازل ہے اب یہ صرف ایک حرف بچا ہے باقی چھ وہ مفقود ہیں اب بتائیں کہ وہ چھ حرف کہاں ہیں اللہ نے تو ذمہ لیاتا نا اللہ نے تو ذمہ لیاتا پورا قرآن کی فاضد کریں گے ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا ہے اور ہر سال ماہ رمضان میں حضور علیہ السلام دور کرتے ہیں حضرت جناب جبریل عمیر علیہ السلام کے ساتھ حدیث دکھائیں گے آخری سال حدیث دکھائیں کہ وہ چھ حروف کہاں ہیں آخری سال آخری سال حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل عمین کے ساتھ دو دفعہ دور فرمایا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ حضور علیہ السلام نے جناب جبریل عمین کے ساتھ دور فرمایا اور اس دور کے اندر صحابہ موجود ہیں ٹھیک ہے ابن قطعبہ نے معارف میں زہد بن صحابہ سے روایت کی ہے جو مطابق تھا موافق تھا اس دور کے جو آخری سال حضرت جبریل عمین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے جناب جبریل عمین وہ کس نے روایت کیا ہے جی حدیث صحیب بخاری سنیے صحیب بخاری کتاب فضائل القرآن حضیح نمبر یہ حدیث بخاری کے اندر موجود کہ ہر سال جناب جبریل ایک دفعہ آپ سے دور فرمایا کرتے اور آخری سال دو دفعہ دور فرمایا ابن قطعبہ نے نکل کیا تو سر ایک ہر پڑھا ہے ایک ہر پڑھا ہے جبریل نے باقی حروف کو نسخ کر دی جی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ وہ جو حروف تھے وہ چونکہ مختلف قبائل تھے عرب کے اندر اور ان کے مختلف لہجے تھے مختلف مقابات پہ ایک لفظ کے اندر مختلف لہجے تھے اور یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے نا اس کے لئے حدیث کی کیا ضرورت ہے جی کہ اب لہجے ثابت کرنے کے لئے یہ حدیث دکھاؤ یہ ہے آپ کا اناب نہیں یہ حروف سے مراد مختلف لہجے ہیں یہ حدیث دکھاؤ میں بتاتا ہوں نا حروف سے مراد اور یہی جو حضرت عمر ابن خطاب اور حشام بن حکیم ابن عزام والی روایت ہے اس کے اندر واضح ہوتا ہے نا کہ حروف سے مراد مختلف لہجے ہیں کہ مختلف لہجوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے حشام ابن حکیم ابن حزام کس قبیلے سے تھا حشام ابن حکیم ابن حزام کس قبیلے سے تھا قرائش سے عمر کس قبیلے سے تھا عمر کس قبیلے سے تھا وہ بھی قرائش سے تو پھر ان کا اپس میں لہجے میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے قرائش کے کتنے لہجے ہیں یہ اختلاف ہو سکتا ہے قرائش ہے قرائش میں بتاتا ہوں کہ مدینہ میں مختلف مواقع پہ مختلف قبائل کے لوگ موجود ہوتے تھے آیا کرتے تھے وفد آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب وہ وفد آتے تھے یا نہیں آتے تھے یمن سے کوئی وفد آ رہا ہے کوئی جناب اتحامہ سے آ رہا ہے کوئی امامہ سے آ رہا ہے وفد آیا کرتے تھے مختلف قبائل کے لوگ آیا کرتے تھے اب ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو لہجو کی اجازت تھی اب جو عمر بن خطاب ہیں وہ صاحب کون میں سے ہیں اور حضرت حشام بن حکیم بن حضام جو ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے تو اب وہ دور ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرشی کو دوسرے قبیلے کے زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سکھایا ہے اب یہ لازم نہیں ہے اب آپ یہ دلیل پیش کریں کہ ایک قرشی کے لیے غیر قرشی لہجے کے اندر قرآن پڑھنا نہ جائز ہو جبکہ قرشی دوسرے قبائل کو بھی قرآن سکھا سکتے ہیں دوسرے لہجوں میں بھی سکھا سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو کبھی حضور نے منع نہیں فرمایا چلے مان لیا بھئی چلے مان لیا ابھی ابھی جو باتیں فرما رہے ہیں نا کہ یہ سات حروف جو ہیں یہ سات مختلف عرب کے لہجات ہیں دیکھیں عزیزو پہلی بات یہ ہے کہ عرب کے لہجات بہت زیادہ ہیں عرب کے لسان میں لہجات سات نہیں بہت زیادہ ہیں پھر ان کا یہ کہنا کہ سات حروف سے مراد سات مختلف لہجے ہیں عربوں کے اللہ تعالیٰ نے مختلف لہجوں میں قرآن نازل کیا اور یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل نہیں کیا میں بتاتا ہوں قرآن نازل کیا لہجوں میں قرآن کو پڑھنے کی اجازت دے دی گئی نازل نہیں کیا نازل جو قرآن ہوا ہے علا لغت قریش اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بدلتے تھے مختلف لہجوں میں لوگوں کو سکھاتے تھے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ جو بخاری کے حدیث متواتر حدیث ہے نازل القرآن على سبعت احرف قرآن نازل ہوئے سات حروف میں اس کا کیا کریں گے بلکل بہت ہی متواتر ہے دیکھاؤں عزیز یہ تو بہت زیادہ قرآن مجید وہ خبر وائد ہے مولی صاحب یہ دیکھو متواتر کیا تھے کس کو ہیں عزیزو دیکھو یہ کتاب بخاری یہ بخاری کے کتاب دیکھیں یہ اس کو خود پتہ نہیں سبعت احرف کے ہوتا ہے سبعت احرف سبعت احرف سنو سبعت احرف میں سواتر ثابت کرتا ہوں باب انزل القرآن وعلى سبعت احرف قرآن کا نزول ہوا ہے ناکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے قرآن کا الفاظ بدل دی آپ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعَقَاوِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَنَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لہجو میں قرآن کا الفاظ بدلتے تھے یہ تو بالکل آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری بنا دی قرآن غلط سکاتے تھے دیکھیں اقرآنی جبرائیلو حدیث سنو حدیث سنو اجازت حضور علیہ السلام کو وہ بھی اللہ نے دی ہے اجازت بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوگی بات سنو اقرآنی جبرائیلو على حرف جبرائیل نے ایک حرف پہ قرآن نازل کیا ہے فراجعتو میں نے مراجعہ کیا میں نے اسرار کیا کہ مزید فلم ازل استزیدو ہو و یزیدو نہیں پھر مزید حروف پہ قرآن نازل ہوتا گیا اور مجھے میں نے طلب کیا اور اللہ نے مزید حروف پہ قرآن نازل کیا حتی انتہا الہ سبعت احرف کہ سبعت احرف پہ قرآن نازل ہوئی پھر وہی حدیث جو آپ اشام ابن حکیم والی روایت کر رہے ہیں قرآن نازل ہو گئی سات حروف پر سات حروف پر تو یہ آپ کا کہنا کہ ایک حرف پہ نازل ہوئی ہے یہ بھئی غلط ہے کہ ایک حرف پہ نازل ہوئی ہے یہ جوٹی بات ہے اجازت دیں اجازت دیں پہلے جو روایت آپ نے پیش کی ہے پہلے جو روایت پیش کی ہے وہ اس بات کی بلکل خود بخود تشریح کر رہی ہے کہ ایک حرف لے کے جناب جبریلی امین نازل ہوئے آہستہ آہستہ بعد میں حضور علیہ السلام کے خواہش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات لہجو تک اجازت دی ہے حضور علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے نازل ہوئی ہے وہ بھی تو منعزل من اللہ ہے نا اجازت نہیں ہاں اجازت نہیں ہے آپ سنیں ابھی سیکھیں آپ صحیح ہے مسلم ہے عزیزو چابدار الفکر یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے بھلے کتاب صلاة المسافرین و قصرحا حدیث نمبر حدیث نمبر آٹسو اکیس حدیث نمبر آٹسو اکیس بھلے عبی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے فقال ان اللہ یا امروکا ان تقرع امتوکا القرآن علی حرفن اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تیری امت قرآن کو ایک حرف پر پڑھے فقال اسعل اللہ تعالی موافاتو مغفرتا میں اللہ سے معافی اور اللہ کی مغفرت یعنی آسانی مانگتا ہوں اللہ تعالی سے اچھا معاف کیجئے ایک منٹ میں اس کو تاکہ سب کو نظر آجائے اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے موافات اور مغفرت مانگتا ہوں وَإِنَّا أُمَّتِي لَا تُطِقُ ذَلِك میرے امت یہ نہیں کر سکتا اللہ تعالی حکم دیتا ہے تیری امت کو کہ قرآن کی وہ تلاوت کریں دو حرف پر میں نے مزید قرآن طلب کی مزید حروف طلب کی کہ اللہ تعالی سے میں آسانی طلب کرتا ہوں میرے امت کی یہ گنجائش نہیں ہے اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ قرآن تین حروف پر پڑھے جائیں پھر میں نے مزید طلب کیا تو چوتی مرتبہ جب جبرائیل آیا ہے تو فرمایا اللہ تعالی حکم دیتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے واجب ہے کہ امت قرآن کریم کو سات حروف پر سیون حروف پر پڑھے فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَوْ عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُ کسی بھی حرف پر آپ تلاوت کریں آپ جو ہیں آپ نے صحیح کام کیا تو قرآن سات حروف پر نازل ہوئی ہیں سات حروف پر اور دوسری طرف عزیزو بخاری کی روایت ہے کہ قرآن کریم قرآن کریم لغت قرائش میں نازل ہوئی ہے بھلے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں بخاری کی کہ وہ کہتا ہے بخاری لغت قرائش میں نازل ہوئی ہے لغت قرائش میں نازل ہوئی ہے کتاب و فضائل القرآن ملعظہ فرمائیے بخاری ہے کتاب البخاری ٹھیک عزیزو بخاری چابدار حیات طراث یہاں پہ کتاب و فضائل القرآن یہاں پہ یہ باب ہے بخاری کا نزل القرآن بلسان قرائش قرآن جو ہے لسان قرائش پہ نازل ہوئی ہے فاکتبوها عثمان نے کہا فاکتبوها بلسان قرائش فإن القرآن انزل بلسانهم ففعلو عثمان نے زید بن صاحبت سے کہا قرآن کو لسان قرائش میں لکھ دو پھر اس نے لکھ دیا لسان قرائش پہ انہوں نے لکا اچھا یہ ایک طرف سے دوسری طرف سے حشام ابن حکیم اور عمر ابن الخطاب نے جب قرآن میں حروف میں انہوں نے اختلاف کیا تو یہ دونوں تو قرشیتیں دونوں قرشیتیں اور آپ کے علماء نے تصریح کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حروف کا اختلاف آپس میں لغات کا اختلاف نہیں ہے یہ کتاب اننشر فی قرآات العشر تعالیف ابن الجزری یہ اننشر فی قرآات العشر المقرآات میں سب سے اہم کتاب ہے یہ بہت بہت اہم کتاب ہے اور بہت مفصل کتاب ہے اور یہ بہت بڑی علامہ ہے قرآات کے جوز اول چاپیدار الكتب العلمیہ یہ هامبر المقصود من السبعہ فی قرآنهی فی قرآنهی فی قولهی انزل القرآن سبعہ حروف سے کیا مراد ہے واکثر العلماء اکثر علماء کتن ہیں على انہو لغات یہ لغات سبعہ حروف سے مراد لغاتیں فم اختلفوا فی تعینها پر اسم اختلافی کی یہ لغات کونسیں قریش هذیل ثقیف حوازن کنانات تمیم یمن یہ مختلف عرب کے لہجاتیں اچھا بھلی قلتو پر و خد کتن قلتو وهذه الاقوال مدخولة یہ اقوال سب باطلن یہ علماء که اقوال سب باطلن فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حاکیم اختلفا فی قرات سورة الفرقان کما ثبتا فی الصحیح عمر بن الخطاب اور هشام بن حاکیم نے سورة فرقان کی قرات پر اختلاف کیا ہے وَكُلُمَا هُكُلَا كِلَاهُمَا قِرَشِيَان و دونوں قرشی ہیں من قبیلت واحدة من لغت واحدة و قبیلت واحدة دونوں کے قبیلت ایک ہے اور لغت ایک ہے تو پھر بخاری نے تصریح کیا کہ قرآن لسان قرش پر نازل ہے اور عمر اور ہشام دونوں قرشی ہیں دونوں نے اپس میں اختلاف کیا اب مان بھی لیں نا مان بھی لیں کہ اختلاف الہجات ہیں مان بھی لیں نا پھر بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں کیونکہ واضح حدیث ہے کہ نزل القرآن على سبعت احرف قرآن نزول ہوا ہے سات احرف پر تو یہ بقی چھ حرف کہاں ہیں اللہ نے جو ذمہ لیائے وہ دکھاؤ میں ہے دکھاؤ بھائی وہ بھائی کہاں چلے گئے مولی صاحب اوہ کٹ گیا کال کال جیلیں پھر چلیں جب جواب نہیں ہوتی تو کال کٹ ہی جاتی ہے مولی صاحب جب کال نہیں ہوتی تو کال کٹ جاتی ہے نا جواب نہیں ہوتی چلیں بھائی سلمان صاحب سلمان صاحب فریز ہو گئے بھائی عزیز و سلمان صاحب فریز ہو گئے ہیں سلمان بھائی فریز ہو گئے چلے گئے بھائی اب کوئی جواب لے کہا ہے جماعت مریض سے کوئی مولی یہ ساتھ حروف قرآن کے کہاں ہیں قرآن اگر قرآن اگر ساتھ حروف پہ نازل ہوئے ہیں یہ بقیہ حروف کہاں ہیں اگر کہتے ہیں یہ نسخ ہو گیا ہے وہ دکھائیں وہ دلیل ہمیں کہاں پہ نسخ ہوئے ہیں اگر کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہے وہ تو سریع آیت ہے سریع روایت ہے کئی ایک روایت ہیں میں آپ کو روایت دکھاؤں کہ قرآن جو ہے ساتھ حروف پہ نازل ہیں تو بقیہ حروف کہاں ہیں بقیہ حروف کہاں ہیں بقیہ حروف کہاں ہیں یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل شاب مؤسست الرسالہ یہاں پر عزیزوں ملاحظہ فرمائیے صفحہ ایک سو نو یہ مجلد نمبر پینتیس ہے مجلد نمبر پینتیس ملاحظہ فرمائیے مجلد نمبر پینتیس صفحہ نمبر ایک سو نو یہاں پر حدیث دیکھئے عبی ابن کعب سے روایت فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تجھے حکم دیتا ہے اَن تُقْرِعَ اُمَّتَكَ کہ تُو اپنی امت سے پڑھوا دے امت سے پڑھوا دے یعنی امت پہ واجب ہے کہ وہ امت تلاوت کریں عَلَى صَبْعَتِ احْرُف قرآن کو ساتھ حروف پر فَمَنْ قَرَ حَرْفًا مِنْهَا فَهُوَ كَمَا قَال جو ایک ہی حرف پر پڑھے پڑھے تو وہ بھی قرآن ہے دو حرف پڑھے وہ بھی قرآن ہے تو یہ امت پہ واجب ہے کہ قرآن ساتھ حروف پر پڑھے بقی حروف کہاں ہیں بقی حروف ہمیں دکھاؤ قرآن نے اللہ نے ذمہ لیا نا قرآن کی اللہ نے ذمہ لیا قرآن کی حفاظت کی تو بقی حروف کہاں گئے بقی حروف کہاں ہیں جماعت عمر یا کوئی تحقیق کرے نا یہ چیلنج ہے میرا مولیوں کو چیلنج ہے عام کلا چیلنج بقی حروف ہمیں دکھاؤ دو مان لیتے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لے نا کہ اختلاف الحجات تھا اختلاف الحجات نہیں ہے یہ بقی حروف کہاں ہیں قرآن کے ٹھیک ہے اگر کوئی چیز سات حروف سات ہیں اس میں سے چھے چلے جائیں بھائی ایک بچ جائیں وہ کتنا ہوتا ہے ہاں پچاسی فیصد سے زیادہ ضائع ہو گیا ایٹی سیون فیصد ضائع ہو گیا بارہ فیصد بچ گئے سات میں سے چھے تو ضائع ہو گیا ٹھیک ہے بھائی اب لے کے آتے ہیں ہمارے بھائی تشریف لائیں یہاں پہ